ماشاءاللہ جزاکلہ سامن محترام ان کی شایعان شان نار لگنا چاہیے نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ حیدری نارہ غوزیہ پیر سید عبدالغفور شاہ صحیح علامہ اہل سنہ فیزان رضا اے ویڈیو والا کام ادھر نہ کرنا اے دری رکھو پڑی میر بانی میر بانی آہ بات اوہ دری رکھو ادھر نہ کرنا امہ بان جگر دل بند مائی آمی نالا تے بابل و پیاری فاطمانا قدیمی شہنشاہ آلی گھرانا حسین و حسنزا غم خار نانا مدینہ تیبہ وچ رین والا تے خدا دے عرش سے جا بین والا اکھیاں وچ گزرتی سر میں بیدھاری دلانوں قتل کر دی جیوں کٹاری زلیخہ جے اسنوں دے خزین جی پیچھے ناؤ یوسفے شامین دے پینجی میرے دوستوں بزرگ و عزیزوں میں کوئی عالم نہیں کوئی بات تقریر نہیں کر سکتا نہ کوئی بات تقریر کرنواستے آیا میں تے توہڑی پیر صاحبی محبت تے توہڑی جارت کرنواستے آیا ساڑھے اہل سنت جماعت علماء اکرام سونے ہیرے جواہرات بے نال بولن والیاں تقریر نہ سنوندے نے اچھے جواہرات سنوندے نے میں جائے تقریر ہوں کیاں دیکھ ایسیاں کرنا ایسے واقعات ایسی کرامات بیڑیاں نہ کسی کتاب جو میں پڑھیاں نہ کسی بندے کونوں سونیاں اینہ جینیاں جاگدیاں کھنا جو کچھ دیکھیا جیدا میں اینی شاہدہ موقع راگوا آئی ویٹنس اوہ میں گوشت گزار کرا بریلی جے تاجدار چورمی صدید مجدد علامہ ابن علامہ محققی ابن محقق مدققی ابن مدقق مجدد دین و ملل سلطان الحقیقت حسان الحند سر تاج عابدان سر تاج زاہدان سر تاج عارفان سر تاج عاملان سر تاج کاملان عاشق رسول فنافر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ قرآن و حدیث ترجمان تے صاحب کندو لیمان ارشاہ احمد رضا خان رحمت الرحم آپ بھی زندہ تے جعوید کرامت و عرسام نے موجود ہاں زندگی دیاں قریباً ایک سو بارہ بہارہ دیکھ چکاں تیر ماہ سال پہ جاندہ ہے کمری لی آدنال میری عمر ہوگی ایک سو تیرہ سال تے شمسی لی آدنال ایک سو تے دس سال ہر چھتیاں سال بعد شمسی سال ایک کمری سال اسلامی سال انگریزی سال ہر چھتیاں سال بعد ایک سال دا فرقہ ہوگی اسلامی سال نے آدنال میری عمر ہوگی ایک سو تیرہ سال انگریزی سال نے آدنال ایک سو تاس سال اسی دیکھ رہا ہوں میری صحت سے تنسلی طبعہ نہیں میری عواز بھی نوجوانہ مر گئی یہ مننہ پوے گا کہ کرامت اے اولیاء ایک کرامت کرامت اے اولیاء اے کرامت پیر سید میر علی شاہ صاحب اے کرامت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اے کرامت اے اولیاء رضی اللہ بریلی دے تائیدار سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمن آپ دی بسارت بصیرت دیکھو ولی دی بشریت دیکھو یکم دسمبر سی سانونی سو چھے دا ذکر ہے آپ نے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب تو اڈیس بچے نو اللہ ساری دنیا دی سیر نصیب فرمائے گا پی عظیم تو عظیم تر پی عظیم تو عظیم ترین اسیدی تو اڈیس بچے نو رب تعالی زیارت بھی نصیب فرمائے گا اے آپ نے فرمایا یکم بسمبر سانونی سو چھے چھے سعودیہ کومد نے ارادہ کیٹا پروگرام بنایا مسٹر نبی شیف نے کھلیا کتا جائے توسیق کی تھی یہ پروگرام سعودیہ کو بھرنے بنایا سانونی سو اکتر نائنٹین سیمنٹی ون دیڑا نقشہ مسٹر نبی شیف بنایا گیا اس نقشے جندر سلدار الانبیاء لبی آخر دماغ والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی آنہ آپ دی قبر انبر اس نقشے چوندیس پرانے آجی انہ نے چاریس سال پیدے آج کی تھی انہ نے دیکھیا کہ مسٹر نبی شیف نے بلکل قریب ایک اہاتہ سی مکان سی اس نو کہندے دار النابغا سیرت دیا تمام کتاب جو اس مکان دار النابغا دا ذکر ہوندائے اے پلازے بندے نہ بلگا بندی کوئی نہ کوئی نہ رکھ دیں اس دا نہ رکھ دیں پلازے بندنگ اس مکان دا دار النابغا مکان دے ایک کمرے دے اندر سردار الانبیاء نبی آخر والد پاک حضرت سگن عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی آپ دی قبر انبر مکان دے کمرے سی شہنشاہ سلطان محمود غزمی نے بڑے قیمتی پتھر مگوا کے حضرت سگن عبداللہ پاک دی قبر انبر تے لگائے سن اتنا بڑا پتھر شہنشاہ محمود غزمی نے حضرت سگن عبداللہ پاک دی قبر انبر سامنے لگائے اس نے دکھیا تھی اے حضرت سیدن عبداللہ پاک کمینہ محمود غزمی بس بس آپ دے مزار دے سامنے کھڑائے اس طرح دے دنیا دے اندر قیامت تک ہزارہ عبداللہ پیدا ہوں گے لیکن اے حضرت سیدن عبداللہ پاک حسین او عبداللہ جنہ بیٹے سردار الانبیاء سعودیہ قومت مرشد نبی شیبی توصیر سیدن حضرت سیدن عبداللہ پاک دے قبر انور نو شہد کیتا چودہ سو سال گزن تو بار چودہ صدی گزن تو بار دے سیدن عبداللہ پاک دے جس میں انور بلک ترو تازہ پی اصلی حالت برامت ہویا سات سے آبا مکان سی مستد نبی شیبی دار و نابغا اس مکان دے قریب سان اور مستد نبی شیبی نم نقش سات چاہوا کرام سعودیہ کو مد مستد نبی شیبی توصیر سلسل انہ سات غلام آن مستفاد کبر آن شہد کیتا تمام غلام آن مستفاد جسم مبارک قریبا پونے کمام روح زمین ریڈیو تے تذکرہ ہویا تیلی بیزن تے بھی معاملہ دکھایا گیا پرانے لوگ عمر سیدھا لوگ جانتے نہیں کمام روح زمین ملک خیران خباران موٹیاں موٹیاں سلوکیاں لگائیں گئیں کہ عظیم مجزہ نبی آخر زمان والد پاک اردت سکر عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھ عمر سعودیہ عقومت نے چودہ سو سال گزرن تو بار چودہ سدیاں گزرن تو بار چہیر کی تھی عبداللہ پاک جس عمر بلکل سرو تازہ نکل ساڑھے ملک باک اخبار جو بڑے عرصے تو بند ہو چکی روز ساتھ شعبہ کرام سعودیہ عقومت نے مصد نبی شیف تحصیل سسلج قریبا پہنے چودہ سو سال گزرن تو بار سہید کی تھی انہوں ساتھ شعبہ کرام جس مبار بھی بلکل ترو تازہ نکل ساڑھے ملک پاکستان تھی اور اخبار روز نماز نوائے وقت اور اس اخبار پہنے موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم موجدہ نبی آخر زمان پاک سیگن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی قبر انور سعودی عقومت نے مصد نبی شیف تحصیل سیسلج شہید کی تھی سیگن عبداللہ پاک در جس مبارک چودہ سو سال گزر تو بات بلکل طرف تازہ نکلیا ساڑھ ملک پاک اخبار روز نام امروز کراچی اس اخبار بھی پہلے سفید موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم موجدہ نبی آخر زمان والد پاک عرصی عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی سعودی عمر مصد نبی شیف تاثیر سسلے چودہ صدیاں گزر زبال شہید کیتی اتنے اخبار میرے پاس موجود نے اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جنہ دیکھ علی رکار موجود کیونکہ ایک عزی ولی زبان چون نکل رہی میرے اعلی حضر سید امام احمد رضا خان رحم 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 آپ نے یکم میرے والد صاحب نے فرمایا سی کہ سید صاحب تو عزیم تو عزیم ترین حسنی عزی یار نسی فرمائے گا آپ بھی زبان چون لکھ لیا وارد ہویا تقدیر الہی بنی کیوں زبان تی اللہ دے ولی دی لیکن طاقت رب تعالی دی دی تی تی ہاتھ تی اللہ ولی لیکن طاقت رب تعالی دی تا کی تی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا حق وہ آپ بھی زبان چونے کے لئے ادھانے پورا کرنا سی وہ وارد ہویا تقدیر الہی بنی دنیا عالم اصباب ہے His High His Excellency or شیخ زائد بن سلطان النحان ایک بادشاہ تھی ابو زب بیدہ چھے سال اس دنیا تو انتقال کر گیا اور بادشاہ جنتی رمضان پار جس بادشاہ مہت آئی واقعہ جو بڑا لمبا مقصر کرنا او بادشاہ اپنی والدہ اپنی نانی اپنی دادی نو لے کے زیارت واسطے چلیا اس بادشاہ دیکھ انبید انعالم مہنمی جانا نصیب ہو گیا کیونکہ ولی زبان چھو نکل آئی سلطان 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 عبداللہ بن عبدال مطلب رضی اللہ تعالی بلکہ کفن مبارک بھی بلکہ ساف شفاب اجلا چٹا سی چودہ سو سال گزر گئے چودہ سادی گزر گئے مٹی نے حضرت سکر اللہ پاک دے کفن مہلا نش کی پیسے آبا کرام دے کفن مہلا بلکہ ساف شفا ہو جی چٹے سان چونہ سو سال گزر گئے مٹی غلام آن مصطفى دے کفن مہلا نش بلکہ گلاب پھول گلاب پھول پتیاں بہت سارے علاقے جو دیکھ ہونا کہ جدو میت نو لہت دے اندر اتار دے کبر چھنک دے گلاب اور قبر دے اندر چھڑک دے خوشبو واسطے بہت سارے ملکان یہ بھی رواد ہے جدو میت نو قبر دے اندر اتار دے گلاب پھول گلاب پھول پتیاں خوشبو واسطے بہت سارے ملکان یہ بھی رواد کہ میت جسم دے گلاب پھول گلاب پھول پتیاں خوشبو واسطے رکھ دے چودہ سو سال پہلے غلام آن مصطفی خواہ کرام گلاب پھول پتیاں وہ بھی طرف تازہ خوشبو آرہ ان ان کی محق دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس طرف چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں روتے حسا دیئے ہیں جلتے بجا دیئے ہیں ایک غلام آن مصطفی بشری چودہ سو سال پہلے گلاب پھول گلاب پھول پھول پتیاں گلاب مصطفی کبر پھول 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 تازہ اور انہ خوشبو آرہی اے حاج تو پہلے دا واقع بیڑے لوگ اس وقت مدینہ پاک موجود سن اونا نے دیکھیا جس طرح بڑے بڑے درام مٹکے ہون اتر دے خوشبو پھے بھی اگر دیمہین تے گراتا جائے کہ کیسی خوشبو آئے گی اس طرح سارے مدینہ پاک چار دن خوشبو ہونی سردار اور نبی آخر زمان والد پاک اردتے سگن عبداللہ بن عبدال مطلب رضی اللہ تعالی آپ بھی پیشانی انورتے رب تعالی نے مہنو سعادن سی فرمائی بوسا لہن بھی شرف آس حضرت مالک بن سنان صحابی رسول اللہ رضی اللہ آپ بھی پیشانی انورتے بھی رب تعالی نے مہنو سعادن سی فرمائی بوسا لہن شرف آس صحابی وہ صحابی بن کی ہر صبح ہوئی دو تی تی نبی کا قرب حاصل پا نبی کی دی دو تی تی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی آپ بھی پیشانی انورتے بھی رب تعالی نے سار سے فرمائی صحابی وہ صحابی جن کی ہر صبح ہوئی جو تی تی نبی کا قرب حاصل پا نبی کی دی جو تی تی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی آپ بھی پیشانی انورتے بھی رب تعالی نے سعادل سی فرمائی بس سال اندر شرح فرمائی حضرت عمر بن ربی آپ بھی پیشانی مبارک بھی رب تعالی سی فرمائی بس سال اندر شرح حضرت 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 سید 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 بے نبی وقاص اونا دا مزار بھی چائنہ جائے میں دو دفعہ اوٹھے عزیز دے کے آنے ایک صحابی ہے رسول اللہ حضرت اسمائیل صالح شہید جنہا کپڑیاں جنگ جگہا تھا اونا کپڑیاں جی آپ کبر دے اندر دفن کیتا گیا جنہا آپ دی کبر انور نو شہید کیتا گیا پہ آپ دا جس میں انور بار نکالیا گیا پہ آپ دے کرتے دے میزیاں دے دے تیران دے تازے تازے زخم موجود تھا کہ خون دے تبے خون بھی گلدہ سی چودہ سو ساتھ گھر گئے خون بالکل گلدہ سی آپ بھی صدیق لائی تھے صدیق باہر تھے ایک پٹی پٹی سی ایک سپاہی سی سعودیہ دا شورتہ انہیں گانڈ کھول دی پٹی لاؤن لگا جی تھوڑی پٹی انہیں لائی سی خون بین گڑ گیا انہیں فوراں سے گانڈ دا گیا فوراں سے میرے پٹی بند دی ایک سعبی رسول دا حضرت تلہار رضی اللہ تعالی حدیث پاک ذکر ہون رہا ہے کہ سب تو چھوٹی عمر دے سعبی آپ دی عمر مبارک سی بارہ سال دی حضرت تلہار رضی اللہ تعالی عمر سی بارہ سال دی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حضرت دیتی کہ نبی کریم علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران چمیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم کہوں نے کٹھوں ہیں کہ میرے پیدا میں کیوں جمعہی حضرت تلہار نے حضرت تلہار کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرضے میں تھی میری والدہ تھی میرے والدہ دن رات روڑا ذکر کر دیں میرے دیل تھی بھی شوق پیدا ہویا کہ میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حضرت دیا تھی قدم بوسی کر رہا نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹے سے حضرت تلہار دیتا کے ہاتھ رکھا پیار دیتا حضرت تلہار چرے گئے کچھ دنا بعد سب نبی کریم علیہ السلام ان اطلاع ملی کہ حضرت تلہار نے وخار بیمار نے نبی کریم علیہ السلام حضرت تلہار دے کار گیا الگ خبر دائنے واسده دوسرے دن پھر گیا دوسرے دن پھر گیا ایک دن نبی کریم علیہ السلام حضرت تلہار دے کار گیا وہ آپ سے جرعو لگے حضرت تلہ کے вالد کے آستہ یا کوئی گالہ کرتی جلو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گا ہے کہ حضرت طلحہ نے اپنے والد کوئی ابا جان آج توہڑے دے میرے نبی جان دی طفا کوئی توہڑے گانے چاہستا جا کچھ کہہ رہے ہیں سن کی کہہ رہے ہیں سن اور طلحہ دے والد نے کیا بیٹا ساڑے نبی فرما گیا کہ طلحہ آن قریب اپنے رب انہوں ملنے والا اپنے رب کو جان والا جلو طلحہ دا انتقال ہو جائے فوراں میں نو اطلاع دینا میں آکے طلحہ دا جنادہ پڑھا اور کہ طلحہ نے ارز کی تھی ابا جان میرا جلو انتقال ہو جائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے میرے انتقال دی خبر بالکل نہ دینا بلکہ کی کرنا فوراں میں نو گسل دینا کفن پہنانا نباز جنادہ پڑھا آکے تک کفر چے دفن کر دینا ابا جان میرے نبی پاکسل نے میرے انتقال دی خبر بالکل نہ دینا حضرت طلحہ دے والد نے کیا بیٹا ساڑھے نبی نے انہوں نے کہنا دے مقدم ہے کیوں نہ نا اطلاع دیئے حضرت طلحہ نے ارز کی تھی ابا جان ساڑھے قریب بہت سارے منافق بھی رہن دینا اتھو اتھو کلمہ پڑھے ہیں فچوں بھئی ماننے ایسا نہ ہوئے میرے نبی پاکسل نے تشیب دیا انہوں نے کو منافق چھوٹ کے حملہ کر دے کہ میرے نبی پاکسل نے کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے اس کر کے ابا جان میرے انتقال دی خبر میرے نبی پاکسل نے تشیب دیا اوہ اس ننے سے حبیدی بھی جائے اے عظیم موجزہ جڑا میں تو انہوں نے سنایا نا اے کسی کتاب چھو نہیں پڑھے آ کسی اخبار چھو نہیں پڑھے آ کسی کو نہیں سنے آ اینہ جینیاں جاغذیاں کھانا جو کچھ دیکھیا جڑا میں اینی شادہ موقع رکھو آئی بٹنس اوہ زاڑے میں گوشت گذار کیوں بعد ہی تمام شہابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ صدار الانبیاء نبی آخر الزمان والد پاکھرتے سگنہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا تمام جلید القرستین جنت والبقیش ہی فتفن کیتا گیا لیکن اس سے کوئی نشانی نہیں اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں صدار الانبیاء نبی آخر الزمان والد پاکھرتے سگنہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نا ممکنات چون ہے کیوں سان انہی سو پتھر تو پہلا جتنے قطبے جتنے پتھر مدینہ پاک دے قبرستان جنت والبقیشی قبران تے لگے ساتھ پتھر تے قطبے جنہ سعجیہ کو امدنے میرے نبی پاک صلی اللہ عظیم موجدہ دے کیا مدینہ پاک دے قبرستان جنت والبقیشی بھی قبران تے لگے سارے قطبے تے پتھر توڑ دیتے تے قبران زمین تے برابر کر دیتے ہیں اے اللہ نظام ہے اس نے کوئی نہیں سمجھ سکتا ویسے خوشخبری ہے کہ نظام جلا ہے آن قریب تبدیل ہونا ہے اس سے تبدیل ہے انشاءاللہ اون والی میرے آلہ حضر سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمن آپ نے میرے والد صاحب یکم دسمبر سانسو چھے فرمایا سیدی کہ سیدی صاحب تو آڑے اس بچے نو اللہ تعالی عظیم تو عظیم پرین اصلی عزیز یارم سیدی فرمایا گا ولیدی بشریت دیکھو ولیدی بشریت دیکھو سعودیہ کو احمد نے ارادہ کیتا پروگرام بنایا کہ مسٹر نبی نے خوشیاں کیتا جائے توسیح کی دی جائے ایک پروگرام بنایا سعودیہ کو احمد نے سانسو اکتر جائے ایک ازار ولیدی بشریت دیکھو انتوں چھار سال پہلا فرماتا کہ سیدی صاحب تو آڑے اس بچے نو اللہ تعالی عظیم تو عظیم ترین اصلیان دی جارم سیدی فرمایا گا یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں یہی وہ علم ہے علم ویب جس کو سننی کہتے ہیں اے نو کہنے سننے علمے گیا کہ سعودیہ کو احمد نے ارادہ کیتا پروگرام بنایا کہ مسٹر نبی نے خوشیاں کیتا جائے بنایا جائے توسیح کیتی جائے ایک پروگرام سعودیہ کو احمد نے بنایا سانوی سوی کتر بھیرا نقشہ بنایا گیا مسٹر نبی شیب دعاو بھی سانوی سوی کتر بنیا تیک اللہ دے ولی دی بسارت بصیرت دیکھو کہ آپ نے اس پروگرام بنا دوں اس نقشے بنا دوں چار سال پہلے فرماتا قربان جائیے اولیاء اللہ کی نگاہ پر جو دیکھتے ہیں دور دور خدا نے ان کی نگاہ سے پردے ہٹا دی ولی دی شانہ دے ولی جان صلی اللہ تی آشک دی شانہ کو آشک ہی جان سکتے ہیں تی آدم دی شانہ کو آلم ہی جان سکتے ہیں کنیا مینٹوہ کتنیا مشکتہ ہوں فانیا کنیا سال پڑیا پھر کہ تی آلم بڑیا آلم دی شانہ آلم جان سکتا ہے ولی دی شانہ ولی جان سکتا ہے تی آشک دی شانہ آشک جان سکتا ہے پیسے کے جماعت علی شاہ صاحب آپ جلیل القدر علیہ اللہ چوہ ہر سال ساڑا زیلہ سی قرداز پر تحصیل بٹھالا پی آپ ہر سال اپنے جرم مریدی ہیں جان دے سان پیر جماعت علی شاہ صاحب ساڑے کارے کرات دروڑن دے سان میری والدہ میرے والد ساڑے بیڑے دیوچنا جان دے سوڑے درکھ سی جان دے سوڑے دوکی اچار پہنچے دھوڑے درکھ سی میری والدہ صاحبہ پتہ سی کہ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے فلانے دن ساڑے کارا ہوں آپ میری والدہ صاحبہ اچار سوڑے اندھا پا کے بڑے بڑے کڑے دو مٹکے اچار دے پا کے رکھ دے سان جرم پیر سے جماعت علی شاہ صاحب ساڑے جان دے سان چوہ پیش کر دے سان جرم واپسی دے ہونا نہ کر دے سان گڑی دے ٹرین دے بچے رکھ دے ایک سال ایسا آیا کہ آنڈی آئی پڑی ہوئی نیری پڑی آئی سارے درکھ سان دے پھال جاڑ گیا پیر سے گر میل علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب ساڑے کا اچار شیب بھی آئے میری والدہ صاحب نے عرض کی تا کہ پیر صاحب ایرکی اینی دبردہ سن دیری آئی توفان سی سارے درکھ سان دے پھال گر گیا اید کی حسین اچار نہیں پاسکے اگلے سار انشاءاللہ تو اڈے ہونکو پہلا اچار پاکے رکھا گیا پیر ساروں دے پیر جڑا سینہ دیوے جلاندے سان روشنی کاٹرن دی سان پیر صاحب میں جماعت علی شاہ صاحب آپ کھانا کھا رہے تھا آپ نے میرے والد صاحب نے فرمایا صاحب صاحب سویرے حسین پیدی گھڑی جڑی لنگڑی ہوتے جانا ہے سکھ سے نماز بڑھ دیں آپ نے فرمایا نماز تو بات چاندنا ہو جائے گا تو بیکھنا چھوڑے بو سے جو کچھ دانے لکے ہوں نر سورے سے چلو وہ ہی لہجم ہوگی صبح بیکھنا جس میں نماز ہو گئی تو بیکھا لسورہ لڑیہ سپھال گیا لسورہ لڑیہ سپھال گیا وہ پندر سارے بندیاں پندہ بند کے کھڑیاں پیر سید جماعت علی صاحب نے بڑیاں بڑیاں دو پندہ بن کے میرے تایا جان میرے ابا جان گڑی جڑھ کے تھے فید پیر سید میر علی شاہ صاحب کیامت تک جاری ہو ساری رہ فید پیر سید میر علی شاہ صاحب کیامت تک جاری ہو ساری رہ فید میاں شیر محمد کیامت تک جاری ہو فید آلہ حضرت کیامت تک جاری ہو ساری رہے گا اے تو انہوں میں اوہ کرامت سنائیے جیڑی ساڑھے کا عرصی پڑی نہیں کسی کتاب نہیں سنی نہیں پھر میری ایک خالہ سی وہ زیور بڑا سی اللہ نے پیسے دیتے زیور انہیں موٹے موٹے کڑے سی سونے دیتے دو میں آتھ پڑے ہوں دیتے سانے اوہ میری خالہ بہت ہو گئی اوہی جیڑی تیس ہی نا میری خالہ بیٹی پیسے کی نماز علی شاہ صاحب تشریف رہا ہے کہ آپ آؤ تاں کٹ مل دیتے سانے اوہ بڑا بڑا سونہ سی اوہ ماں سے میری مار گئی ہے اوہ سونہ کرو نہیں لبیا کچھے رکھیا سی انہیں سارا کچھ پھولیا سونہ نہیں لبیا تے میر بانی فرماؤ دا سلیوں سونہ کچھے آپ مسکرائے پیسے کی جماعت علی شاہ صاحب مسکرائے آپ نے فرمایا سبر کار اللہ نے سبر پسان دے اللہ نے سبر پسان دے اوہ کہنے لگے پیر صاحب سبر تے بڑا کیتا ہے پر سونہ بڑا سی بڑے قیمتی کرے سانے تے سونہ بڑا بڑا سارا سونہ سی کچھ چھوڑا جاتے نہیں تھی بڑے وزنی سن کرے پیسہ میر بانی فرما آپ نے فرمایا اچھا اچھا بھدرا آجی آجی تھے یہاں کال ترلو سانگے جا جلدی نہ جا پردہ کار انہیں پردہ کٹے چلے گی سویرے سویرے پیر آگئی کہنا کہ پیسہ پھر دس دے بڑا سی بڑا کیتا آپ بیٹھے بیٹھے بڑے میں نے کہنا لگے لوگ جی شاپائی گال پاہ بیٹھے شاپائی گال پاہ بیٹھے ہیں انہیں دس دنہیں پیئے گا آپ نے فرمایا ایک چوڑی رنجی سے ساڑے گال پاہ بڑا نامو نامو چوڑی سے گئی اس بائی سوی کرتے ہیں دکانے کر جاتی آپ نے فرمایا بیٹھے گال پاہ بڑا سونتی ہے وہ نامو جاڑی چوڑی سی نا انہیں کہتے بیا جانا سی تو تیری مانو کہنے لگے انہوں اپنے کڑیتے تھے انہوں سادہ دور سی لوگ ایک دوسرے کنوں سونا بھی لئے لینے سانو اور بھی شامال لینے سے بھئی مانینی سے کرتے ہیں پھر جڑوں وہ ساڑی خالہ بہت ہو گئی پھر وہ جڑی چوڑی سی انہیں کہا کسے پتا دیا نہیں میں کلی گئی سا کڑے لیا ہی سا کسے پتا دیا نہیں میں چوپی کر رہے نہیں آپ نے فرمایا بیٹھے کن نامو چوڑی یہ گی وہ میری خالہ دیتی گن لگیجی وہ ساڑے سامنے دیں دی آپ نے فرمایا کہ وہ چوڑی نم بلائے لے وہ میری خالد لڑکی دول کر گئی تو چوڑی نم بلائے لئے پھر پہر سکے جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بی بی دیکھ تینو ادی ماں نے کڑے دیتے سان ویا باستے پھر ویا بات گیا سوئی تنو چائی دو کڑے دیتے نہیں پھر تو کڑے دیتے نہیں پھر ہون کا اس کیلئے نل کی صلو کرگئے یہ تو مسلمان ہوں دیتی ایسی کہیں دے بھی تم اپنے تیرے نبی دا واسطہ ہی کڑے دے دے ہون ہے ہی ہے تو چھوڑی پہنو اسی کی کہ یہ سامدل شرم ہونی ہے آپ نے فرمایا ایسا نہ کر تم ایتھے بیٹھی رو تم ایتھے بیٹھی رو دو بیبیاں جانتی ہیں ایک آکی دے نال پہ جڑی توڑی پڑھو لیے نا دانیاں واری اولے بچوں جا کے پھول لیے کڑے لے بغیرے دانیاں لے نا ڑی رو جڑے لے نا دنیاں او دو بیبیاں پہ جنین تے نال میری خالہ درکی گئی نام جرا پرودا ج Gates اور جی پھول لیے کڑے لے نیا او رو پруг سے جمع طریقہ بیبی توں اے جا سکتا پہ توں اے کیوں کرا کائیدائی او کئے لگی بابا جی مجھے تو دم اصل غیب دا علم تے کسے انہوں نے نہیں ہے پردے کوئل مول بھی یہ سویرے سویرے ڈانڈا پاؤنا ہوں گھائب دا علم تے نبیان پیغمبر ہم نے بھی کوئی دیتی وہ بڑی ڈانڈا پاؤنا ہے پہ میں کیا کسے انہوں کی پتہ لگنا ہے پہ میں نوں دے 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 وہ ماں بھی میرے کلوں گلتی ہو گئی آپ نے فرمایا بی بی چھوڑ نبیان دی دے بڑی شاہن جنہیں غلام آنے مصطفیٰ ہیں انہوں نے نگاہ بیکھی ہوئی ہے انہیں پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے نظام کس طرح کس طرح ادنوں لے آکے ایمان دی برکت و سر مالا مال کی کس طرح نے اندائی تھی مالا مال کی انہوں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساڑے سامنے کارسی وہ جنہوں کار گئی نا اور یہ تیہاں پترانے کے آپ بھی توں مسلمان ہو گئی ہیں پہ جاہاں مسلمان آنے کار رہو ساڑا کیا لگ دیرنا وہ ساڑے کار آ گئی پہنے لگی میری ہیں تیہاں پترانے مرن مرن دے نندے کار ہو کہنے مسلمان ہو گئی ہیں پیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بی بی اللہ تعالی نے تیرے پر رحم کرتا ہے پہ تیرہ صدقہ انہیں نہ دے بھی رحم ہو جائے گا پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب آ گئے تشریب لیا ہے اور یہ تینے لڑکیاں سی تیک پانچے لڑکے سی انہوں نے بھی پڑھ لیا لا اداہا اللہ محمد رسول تمام دنیا دے کار خانے چلانے آسان تمام دنیا دے مشینری چلانے آسان لیکن کسے دی کائی پذل دینا کسے دا دل پذل دینا کسے دا عقیدہ پذل دینا کسے دی زندگی سے انقلاب بڑھ پا کر دینا یہ صرف اولیاء اللہ علی شاہ پھر سکر جماعت علی شاہ صاحب نگاہ ولایت نے وہ چوڑیاں کلمہ سی پڑھتا دے او بچی جڑی سی ساڑی پڑھے میں انہوں نے سونا مل گیا سونا بھی مل گیا دے انہوں نے مانمین سی پھو اے ولیدی پسارت یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوں اگر حضرت صاحب نے فرمایا قبلہ نے کہ عمر دا تیر آزم انسان تھی عمر جڑی ہے نا تب ہی عمر یہ ذکر ہونڈا ہے پہ ایک سو تے ساٹھ سال ہے تب ہی عمر جڑی ہے نا انسان تھی ایک سو ساٹھ سال اے اس تو بہت پہمئے اللہ تعالیٰ کے بدنی میں اطاع کر دے اے اللہ تعالیٰ دی شاہر اللہ تعالیٰ نے جنی اطاع کر دے پیر جماعت علی شاہ صاحب نیا ہے ایسے مارے نے یا جا پترا تیری بڑی عمر دراز کرے گا پہ میری ایک دوسری کال میری والدہ صاحب نے میرے آلہ حضرت سیدی امام محمد رضا خان رحمت الرحمن آپ دی بارگاہ جارز کی تھی کہ حضور میرے بچے دی درازی عمر واسطے دعا فرماؤ میرے بچے دی عمر ہوئے ڈیڑھ سو سال آپ نے فرمایا اممہ جان میں نے آمین کہہ دیا ہے انشاءاللہ میری والدہ صاحب نے عرض کی تھی حضور میرے بچے دی درازی عمر واسطے دعا فرماؤ میرے بچے دی عمر ہوئے ڈیڑھ سو سال آپ نے فرمایا اممہ جان میں نے آمین کہہ دیا ہے انشاءاللہ پہ صحت کے تنزستی یہ بھی اللہ بڑھوں اللہ بڑھوں اللہ تعالی جس نے چاہے نواز دے پہ میرے آلہ سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمام آپ نے میرے والد صاحب نے یکم دسمبر سانسو چھے یہ بھی فرمایا سی کہ سیدی صاحب تو ہڈیس بچے نواز اللہ تعالی ساری دنیا دی سیر نصیب فرمائے گا چنانچہ پہلی جنگ عظیم دا آغاز ہویا سانسو چونہ چھے کہ میں ایک سفر کی دا سانسو ستارہ چھے ایک بزرگ نے حضرت مست جمال قادری بینہ دی ایس وقت عمر ہے قریبا ساڑھے چار سو سات ایک فیصلہ بات بہت ہوں دے سان حافظ احسانہ دا اکساب رحمت اللہ علیہ اونا دی مسجد دے ویچے فجر دی نواز مہشہ پڑھ دے سان ایچھے پڑا چھے رہے ہیں مینا مینا دوتوں میں نیرے نسان کہ حافظ احسانہ دا اکساب دی مسجد دے ویچے عاشق مدینہ انہیں نواز فجر دی نواز پڑھے انہیں نساب دادے بھی جان دے ساری نسان اونا دے نال میں سفر کیتا قریباً پونے تین سو پونے تین سال پونے تین سال پیدل چل دے رہتا او دور پیدل چلندہ دا دور سی موٹران لاریاں ٹراک کاران سیکل سکوٹر نہیں سن ہوں دے بلکہ انہیں دا تصور ہی نہیں سی ہوں دا کہ ایسی ہیں تیزہ میں قریب بند گیاں نکل گیاں ملک شام پہنچے مشہور سہر ہے تمشق بیسے حضرت سکرنا بلال موزن رسول اللہ اس دمشق شہر دے اندر ایک جلیل القضر حصیل ارام فرمارے نے مہیدین ابن عربی علماء اکرام واقف نہیں حضرت مہیدین ابن عربی دے مزار دے سامنے ایک چھوڑی جی گلی ہے انہوں نے تنگ گلی ہے انہوں نے کہنے نے محلہ میدان و شیخ اس گلی دنائیں محلہ میدان و شیخ اس محلہ میدان و شیخ دے اندر ایک اللہ دے ولی دیٹے نے حضرت سیدنا محمد عیوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے نہ آئے آپ نے اسے مزارے آپ نے سجا پیر کبر چوبارے لوگ جاندے ہیں اس پیر دی جیارت کر دینے بوسہ دینے بلکل ترو تازہ ہے آپ نے مزار تھی حضرت آپ نے جلیل سجا پیر کبر چوبار اس پیر دی جیارت کی تھی بوسہ دیتا بلکل ترو تازہ ہے وہ چھوڑے لکھیا ہے واقعہ پورا پورا واقعہ لکھیا ہے حضرت سیدنا محمد عیوب ظاہر کردی رحمت اللہ علیہ سجا پیر کبر چوبارے اس طرح باہر نکلے سان سکر زبان عربی چی فارسی چی انگریزی چی جرمنی چی بہت ساری زبانہ چیئے پورا واقعہ لکھیا ہے اوٹھے لکھیا ہے کہ گروہ پیدا ہو گیا دمشق تھی اندر ایک جماعت پر کھڑی ہوئی وہ لوگ کہندے سان اللہ علیہ اللہ منظر اللہ نے ولی تے غوث تے قتب تے نے کبرانی سے کچھ ہوں دائی کوئی نہیں دوسری جماعت کہہ دی تھی کہ اللہ دے ولی غوث قتب صادقین تے صادحین تے انبیاء سب زندہ انہوں نے تنازہ بردہ بردہ فساد لی صورت اختیار کر گیا اسے لکھیا ہے پہ چیف جسٹر جڑا سینا دمشق تھی انہیں سارے شہر مکٹھیاں کی تھی وہ کہنے لگا میں چونہاں کہ توانا فیصلہ کرا دو کہ کیڑا کرو وہ کیڑی جماعت سچیے کیڑی چھوٹیے وہ چیف جسٹر کیانا لگا کہ ساڑے دمشق دے قریب بستیے ساڑے علاقے دے مفتی بڑے عدلہ دے ولی نے پریہدگار شخصیے دے بڑے عالم دین نے اور اندے نے چلو انہوں کو جا کے فیصلہ کرانے آگے کیڑا کیڑا کرو سچا کیڑی جماعت سچیے کیڑی چھوٹیے اور پھر لکھیا چیف جسٹر جی میید دے سارے لوگ دمشق دے بستیج پہنچے سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ دی رہائی سی جا کے اپنا مسئلہ بیان کیتا کہ حضور ساڑا فیصلہ کر دیو کہ کیڑا کرو سچا کیڑی جماعت سچی ہے کیڑی چھوٹی ہے تو پھر لکھیا حضور سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر کال آونا تو آڑا یہ فیصلہ میں کال کرنگا اگلے دن جنوں لوگ حضور سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ بکاروس بستیج گئے تو انہوں پتہ لگا کہ حضور سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ کال دن تکال فرما گیا سنگے اور لوگ ان سے لکھیا کہ سارے حضور سیجنہ محمد عیوب کے لیے جماعت سچی کے لیے چھوٹیے کہ تسان فیصلہ نے سارے فرمایا نہیں ان سے کال انتقال فرما گیا ایک بریکٹ کے لکھیا ہے اوٹھے لکھیا ہے کہ آپ نے اس وقت اپنا دائیں پیر بار چھوکا کڑیا ایک بریکٹ کے لکھیا ہے اوٹھے لکھیا ہے کہ جنہ دمشق دے لوگ حضور سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ برٹے گئے ایک بندہ کیا لگا کہ ساڑھا جڑا خاندان ایک قبیلہ ایسی قرد پتہ نہیں قردان جو کوئے اللہ دا ولی ہویا کے نہیں ہویا اوٹھے لکھیا ہے کہ حضور سیجنہ محمد عیوب طاہر کوندی رحمت اللہ علیہ نے قبر چوباد بتی کہ آنا کردی آنا ولی اللہ آپ نے فرمایا کہ میں قرد خاندان دا ہوں میں اللہ دا ولیاں اس آواز دمشق دے ہزارہ لوکانے سوڑے آپ نے فرمایا میں ہونے ہونے اپنا سجا پیر بار کرنے لگا پاکہ تو ہنو پکا یقین ہو جائے کہ واقعی میں اللہ دا ولی ہیں کہ تو ہنو یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ولیاں کتنی طاقت دیتی ساڑھے آٹھ سو سال دار سا گزر گیا حضرت سیجنہ محمد عیوب طاہر پنجاب دے اندر دل آئے خانے وال وہ سے ایک بڑی پریزگار شخصیت نے مفتی محمد شفاق صاحب استاذ علماء ہزارہ علماء پیدا کیتے ہیں بڑے دیکھ فرمہ داتوا گانج بکشت ویری دے اس نے عرصہ مہنو ملے کہنے لگے شاہ جی محمد دمشق گیا پہ حضرت سیجنہ محمد جو طاہر قردی رحمت اللہ علیہ مزار پہ حضرت آزید دے کہ آبنا جڑا سجا پیر قبر جنب آرے اس پیر دی محمد جیارت کر کے آئے ساڑھے لاہور چنار کلی بزار دے سامنے دواری گیٹ دواری دروازہ ازارہ اندر جاؤ ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی مفتی عبدالکجو مزاروی رحمت اللہ علیہ رحمت جامعہ نظامی رضوی اوہ ایک استاذ نے حضرت علامہ نواز بشیر جلالی ازار کشمی جاندے علامہ صاحب دوڑی جنب جمعہ پڑھوں چاند مہینے ہوئے میں دوڑی جنب جنب علامہ نواز بشیر جلالی جنب جمعہ پڑھوں جاندے نا اس محفظ جرم میں اس محفظ پڑھوں جنب نواز بشیر جلالی میں ملے شاہ جی میں چھوڑے دن مشک گیا حضرت سیگر مریوب طاہر کون جی رحمت اللہ جل سج پیر بار ہے کبر جنب اس پیر جی میں جار کر کے ساڑھے لاہور چھانوی اندر ریٹائر فوج نے برگیڈی اور فیاض جو میرے آدم اکثر ہوندے نہیں وہ بھی میرے کل آئے کہنے شاہ جی میں تو ہڑی کیسر سنی میں کوئی کام نہیں نہیں سی بڑی جی گال سنی ہیں برگیڈی صاحب کہنے میں سپیشل گیا دمش بیکھا گال سجی گئے گئے کہنے گیا میں آپ مزار پہنچ سج جا پہر بلکہ بار زیارت بھی کر کہنے مویل تے تصویر بھی بنا کے لئے مویل تے تصویر بھی بنا کے لئے ساڑ سنی ہیں نا چوٹی گال کردی کردی کردینے سچی کردینے سچی کردینے چوٹی کردینے کیوں اے ہو ایک جماعت سچی باقی اے چوٹے اے ہو ایک جماعت ساڑے کابرین سچے سانے تو نہ دے مندر آلی سچے بنا دے کابرین ہی چوٹے نے وہ آپ ہی چوٹے ہونے میں وہ آپ ہی چوٹے ہونے میں اے جا میں سنو واقعہ سنائے اے اپنی اکھا نلوے کیا حضرت سیدنا محمد یوب طاہر پردی رحمت اللہ 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 جی کبر چوبار پیر جی زیارت کی بوسہ دیتا بلکل ترو تازہ ہے صحابے کاب جگار تے پہنچے کچھ دن اسے قیام کی تا مصر جگ فیراؤن دی لاش نو اپنی جین یا جا دیا کھن دیکھ راق دے مشہور شہر بابل دے کھن رات دیکھ پہلے سے بارے ذکر ہوندھا ہے بے بابلہ ہاروت آوہ مارود ہارود مارود وہ فرشتے انسانی شکل سے چاہے بابل بابل کوئی چھوٹے لڑکے نے پیرا جنجیرہ پہیاں نہیں وہ سکھوچ ہوں تپش نکل دی ہیٹ نکل دی تمہا نکل دا سیک نکل دا تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہا ذرا کارجند کارجند ہے وہ ہارود مارود دویں فرشتے انسانی شکل چھوٹے نظر آنے اونا فرشتیان این جین یا جا کھن لل دیکھ کچھ سوال کی اونا نے اونا جواب دیتے بچپنا سی اتنا شعور کوئی نہیں سی دیل وچ میں سوچ جنجیرہ ہندوستان واپس جاں گا بریلی شریف اپنے پیر ومسلی بارگاہ جا حضی دیا گا اے پونے تین سال جنا پیزل سفر کیتا ہے اے جو جو واقعات دیکھیں جا کے آپ دی گوش گذار کر گا بیروں میں ہندوستان واپس آیا بریلی شریف پہنچ میرے کوئی دستان تو پہلا میں کوئی غلط نہیں دستی میرے آلہ حضرت سیدی امام محمد رضا خان رحمت الرحمان آپ بسارت بسیرت دیکھو میرے آلہ حضرت بشریت دیکھو آپ نے میں دوروں بکیا لوگ بیٹھے تھے آپ پر موڑ گئے دیکھو بھئی سید نے ملک شام گئے تھا مشہور شہر دمشق جتے حضرت سید محمد یو قرد رحمت اللہ رحمت اللہ مزار تی اونا تا سجا پیر کبر چوبار اس پیر دی زیارت کر کے آئے بوسہ دیکھو آئے صحاب کام دی گھار تھے اتنے دن قیام کر کے آئے مثل جگہ پیر رہن دی اپنی دینی جا دیکھو بابل شہر دیکھن رات دیکھو بابل خود پہنچے حروض محروض دو فرشتے بیڑے اس چاہ بابل بابل خود الٹے لٹکے نے پیران جنجیران پیئے رب تعالیٰ نے سزا دی انہا فرشتے انہا فرشتے انسانی شکل الٹے رٹکے رہن گے انہا فرشتے انہا جنی جا دیکھ آئے دیکھو دیکھو ولی بابل کوئے پہنچے مصر بیٹھے ہیں بریلی میں مگر ہر جگہ پہ ان کی نظر ہے میرے اعلیٰ حضرت نظر بریلی بیٹھے نہیں میں پہنچے سبر کر رہاں بیٹھے 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 بیٹھ رہاں کیوں عام نگاہ تین ولی نگاہ عام نگاہ نہیں ایک بند نے موبیل میں نماز پڑھ تھا انہیں مسئلہ پوچھیا غالب ہو چی وہ بھی میں سنا سنا سارے جنہیں دیوبندی وابی چکرال بھی جنہیں فرکے فرکے سارے نے دکھیا کہ اے جنہی سنی لوگ نے ایک اندھے بی لہور بیٹھے فیصلہ بیٹھے درور پاک پڑھنے ساڑھے نبی اپنی کبر انبج سوندھے ان ساب نے دکھیا ایک غلط ساڑھے بر کے سانسان تھوڑی دور بندہ کھلوتا ہو وہ نہیں سمجھ سکتا نبی ساڑھے بر کے سانس وہ کس سوندھے حدیث پاک سوندھے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا موزی محبت میرے درور پاک پڑھتا ہے میں درور پاک پڑھنا اپنی کبر انبر چاپنے کنہ سوننا پہ میں پشان نبی جاننا پہ اور نام جاننا پہ اور نام جاننا والدیت بھی جاننا پہ سکوند بھی جاننا جتھے رہندر دیکھو جنہ آلات نکل سائنس ترقی تصدیق واسطے نکل رہے جنہ سنی آلات آگے مادلی چیزیں انسان نے چند جوڑ کے بڑھ مادلی چیزیں ایک کیوں اعلی اجاز ہویا ہے سنی نبی دوسری نبی مند نہیں جو کچھ چودہ سو سال پہلے فرمات رہنا وہ تصدیق واسطے ہے محمد علی جہر دا یوم منایا جا رہی محب محمد علی جہر میں محمد علی جہر دی گل پہ لوکان سنو دا سا پہ مو بی دی چنا کینٹی ہو ہی بی لو یا جاج صاحب آن میں کیا کہ تسی درود باگ پڑھو پہ میں پیغام سنو رہا میں موبیل آیا نا ساڑھے لہور چھونی صوفی گزار احمد دینے انہا روحہ آئی کہنا شاہ جی میں مدینہ باگ پہ پہ روزہ رسول اللہ سلام پہ پڑھ سلام پہ صوفی گزار احمد ہزارہ میل دور روزہ رسول اللہ سلام پہ پڑھ دے سان پہ میں ایس موبیل مادی آلی دی مدد ننال لہائی کو لہور دی لانچ بیٹھا انہا روحہ سندا سان پہ میں پشاندہ بھی سان پہ صوفی گزار احمد بھی پہ میں دہا بھی جاندہ سان پہ صوفی گزار رہے مدد پہ میں پیوزہ بھی نان جاندہ فتح محمد پتر میں جاندہ سکتھ رہن دی حدیث مصطفی نبی پاک صلی نے فرمایا محبن میرا دور پاک پرد میں جان نا اواز اپنے کنہ سن نا 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 ولدیت بھی جان سکوندت بھی جاندہ اندر سو بھی اپنے مان نا کسی اے بندے کنے بیٹھے دو چار سو بندہ بیدے نمبر دے کوئی گنگلی رکھے گا نا جن بیٹھے نے بیویز کیون سکتے جن بیویز جیسے کانون لائے گا ان پرہ لگ جائے گا کہ میری بیوی بول دی بیویز میرا بیویز بول دا میری تی بول دی میرا نوکر بول دا بیویز نام ہی جاندہ بیویز آواز بھی پچھانے گا جاں بھی جانگا اور والدیت بھی جانے گا یہ بھی جانے گا کسی رنگ ہے وہ میں آئی کور دے لہان دے بچنا محمد جوہر دی سنواندہ 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 وہ آدمان رنگ میں پڑیا بڑیا کوئی نہیں محدد سے آدم سنواندہ یوں میں زماندہ موڑا مرسدار ساڑھا اینا پینڈ کٹھا سنواندہ میں کچھی پکی ہوں پہلی دوسری جماعت آف دن آل پڑی عمر میں پانچ سال چھوٹے سنواندہ روزنبیج بہت چھوٹے عمر چھوٹے چھوٹے عمر چھوٹے 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 میرے نبی پاک سال نے فرمایا کہ فوٹو بازی تے فوٹو سازی فوٹو بازی تے فوٹو سازی حرام اینا بڑی جاڈی صاحب کھڑے ہوگئے کیا نگے شاہ موبیل بڑا کمال ایک اعجاد ہوگیا نکل ہے جاہی تو پنجاز سال یا سو سال پہلے نکل دانا ساڑھے کابرین ساڑھے باپ دادہ بھی خوش ہوں دے اپنے پتران یہاں دیں گلنہ آرام تو سن دیں بڑا کمال اعلا نکل میں کہا چاہی صاحب وہ آج جتے نہیں نکل یہ پرانا ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے آپ نے خطبہ دین فرمایا ساریہ جبل پہاڑ وال میں تین ہزار چھے سو میل را فاصلہ جتے ساریہ کھڑے سام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیغام ساریہ نے تین ہزار چھے سو میل تے سنیا کس طرح سنیا ساریہ کھڑے مبائل سی حضرت سکتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کھڑے مبائل سی انہ روحانی مبائل سن ساڑھے کھڑے تصدیق مادی چیز آئی ہے کہ واقعی چورہ سو سال پہلے حضرت سکتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پیغام نو پین ہزار چھے سو مول ساریہ نے سنیا انہ کو روحانی مبائل سن 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 دیکھ 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 انہ کو مبائل دیکھ دیکھ دست دیکھ 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 سن 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 ایک آلہ ہونا لائے شیخ ضائد بن سلطان نال نیحان جیڑا بادشا تھی خریفہ بنیان خریفہ شیخ صل سلطان نال نیحان میں مغازد کہا پہ ایک گول شیشہ بیاسی موٹا جیا پہ وہ نہ انگلی لوندہ سی نہ انہ پوش کردہ سی پہ گلان کری جا میں مینجر نے پوچھیا اے آپ پہ گلان کری جانتا ہے وہ کہنے لگا اے جیڑا یہ دیکھو شیشہ ہے ایک نموہ وہ پہلا ہے وہ اسے نہ کوئی نمبر لکھے آئے نہ کوئی انساء لکھے آئے ایک چھوٹا بٹن لگا اسے لکھے آئے آن پہ آف جانتا اسے چھوٹا بٹن آن کرو نمبر کوئی نہیں لکھے آن انگلی لونی آن کرو سرخ نیدی پیری گلابی لہرہ دو یہ نساء کر کے پہ تو سی جو سوچیا چوئی بارہ پانچ سو ستائی دو بیل ہوگی سوچر نلی ایک آجے سال دو سال ساڑے کو اس کر کے آئے گا کہ اللہ دے ولی جی سن پی جماعت علی شاہ صاحب سرکار انہ کو آلہ اس کر کہ اس تصدیق باستی بغیر دل سن سارا پتا ہوں نہ سن وہ کوئی انسان نہیں دکھیا دو چار نمبر کوئی نہیں دکھیا نہ انگلی دون صرف انہ کی سوچیا چون بارہ پچان میں لو تھے بیل ہوگی وہ بھی انشاء اللہ آرہ سن یا جتنے کی سار تصدیق واسطے ترقی ہو رہی میرے نبی گلام نے جیڑیاں جیڑیاں کہتا تصدیق واسطے ساری چیزیں نکل گئی جیڑی میں ذکر کی دمشق دن محض دین ابن عربی مزار سامنے چھوڑی گلی انہ محل میدان شیخ حضرت سگر نام عمر جب تاہر پردی سجا پیر کبر چمبار ایک بزرگ حضرت علماء اکرام جانے حضرت علام یوسف بن اسمائیل نبانی بن این نجینی جاگ نکھن اٹھاران دفعہ نبی پاس ندی دار رسی ہو آپ بیروض دے رہن میں بچپن دے بیروض گیا پہ آپ دکار جنہ پہ پہ آپ چنگیر روٹیاں راکھ سال راکھ لے آئے تھی میرے نال بے کے کھان لگے پہ میں ذکر کی تھا دمشق دے اندر مہجد دین عبر عربی مزار دے سامنے گلی چھوڑی تانگ گلی انہوں کہنے مولا میدان شیخ ہوتے حضرت سکر محمد جو تاہر کوندی رحمت اللہ اللہ دا مزار انہ سجا پیر کبر چھوڑ میں گالا سنون دا سامنے آف فرمول لگے شاہ جی میں بھی ایک دفعہ اس گلی چھوڑی چھوڑی آف فرمول لگے میں بھی اس گلی چھوڑی گزر رہا سامن گلی چھوڑی نوجوان لڑکی آئی گلی تو خوشبو ان اس بچی نے تیز تیز کنم چکے دور نکل گئی میں اس بچی نواز دیتی میں کہتے یہ بچی بیٹا تھیر دا میری گالتے سن دی جا آپ پرون بچی جا کے کھڑی ہوگی میں ریکول گیا میں کہا پتر دیکھ ساڑھا مذہب ساڑھا اسلام ساڑھا دین اجازت نہیں دیتا کہ نوازمان بچیاں اتر لگا گئے خوشبو لگا گئے بزاران گلیاں مجھ نکل کے پھر بیٹی خوشبو لگا کروں بار نہ دکھ لیا کر آپ پھرون بچی کہنے لگی بابا جی میں خوشبو لگائی کوئی نہیں بچی کہنے لگی بابا جی جلو جلو میں اسم جنگی خوشبو لگائی بچی کہنے لگی بابا جی میری جی ستمین μά اس میری ستمینانی نے ایک دفعہ اپنے جسم دے نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک لگایا اور بچی کہنے کی بابا جی اس پسینے دی خوشبو ستا پشتاں چون پہ ہوں اور بچی کہنے کی بابا جی جڑی میری ستمینانی سی اس میری ستمینانی نے ایک دفعہ اپنے جسم دے نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک لگایا بابا جی اس چھتہ پوچھتا تو اس پسینہ مبارک جی خوش ہوا ہے اور جس نبی پسینہ دیئے شان ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے جس نبی دے پسینہ دیئے شان ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا لیکن مننا نواز نہیں ہوگا جن نے مننا ہے ان دوسرے قدیش باگ سناو من جائے گا جن نے نہیں مننا انہوں پنجات حسام سناو پنجات حسامی سناو نا وہ نہیں منے گا پیر سید میں رضی صاحب تاجدارے عظیم عاشقِ رسول آپ دے گوزرے سے ایک کارسی ایک کنبہ سی پتھانا تھا بڑے امیر سن اللہ تعالی نے بڑیا زمینہ دیتی ہیں بڑی دولت دیتی ایک رشتہ دار قتل ہو گیا لوگ آئے پیر میل علی شاہ صاحب پیر میل علی شاہ صاحب مسجد ہو جیسے بیٹھے تھا دو چار نمازی آپ دے کول بیٹھے تھا میرا بچ بنا سی میں بھی ہوتھے بیٹھا تھا کوئی لوگ آئے کہنے لگے شاہ صاحب پتھانا تھا کرشتہ دار قتل ہو گیا ہے وہ پتھان تو اڈانا قاتلہ مجھے دین لگے نے شاہ صاحب کچھ کرو لوگ کی کہنے گے دنیا کی گئی دنیا ان کا دنیا کیورہ نہ کرو فرمایت بوستو جاؤ اپنا کام کرو ماں نے کو قتل تھی نہیں کیتا آپ نے فرمایا کہ میں نے کو قتل نہیں کیتا بھی نے قتل کیتا ہے فکر انہوں ہوئے گی لوگ چلے گا زور دا وقت ہویا گودھرے شیف نے بہت سارے لوگ کٹھے ہو گئے نا پیر میرل علی شاہ صاحب کولا ہے کہنے لگے شاہ صاحب پتھانا نے ابتدائی ریپورٹ تو اڈانا قاتلہ جے درج کراتا لکھا جاتا ہے شاہ صاحب کچھ کرو آپ پھر کچھ کرائے آپ نے فرمایا کہ بوستو جاؤ اپنا کام کرو ماں کو قتل سے نہیں کیتا جنہیں قتل کیتا ہے گا فکر انہوں ہوئے گی لوگ چلے گئے اثر دا وقت ہویا انگریز دا دوستی کافر دی کومسی دشمن اسلام احساڑے مولکی کومسی دشمن اسلام احساڑے مولکی کومسی دشمن اسلام باٹھ سال پہلا اندوستان سی نا سارا ہیں انگریز سی ڈی ایس پی سرکل اور اناسی سار ٹیمن باہر گئے انہیں پیر میل حضی شاہ صاحب بڑا چارتہ سنیا تھی بڑی شہر سنی تھی اس ڈی ایس پی سرکل نے اپنے نال پولیس دی بہت ساری دفری دئی ہتھ کریاں لیاں پہ پیر میل حضی شاہ صاحب درستار کارنوارستی انگریز خود آگیا انہیں نال ادا کے دا پھانے دا انچار ہی دروسی اور اناسی دیوان تن شرمہ ہوئی نال دی دوک آئے کیا لگئی شاہ صاحب بڑے بے فگر ہو گئے ہو جریج بیٹھے ہو باہر نکل کے دیکھو پولیس درستار کارنوارستی آ پہنچی ہے اے تو آڑے جنہیں مکان آزمیں سارے آنا معاصلہ کر دیا کیونکہ جو پیر میل حضی شاہ صاحب باہر نہ نکل سکتا آپ مسکرائے آپ نے فرمایا چھا پولیس آ دے یہ میں گریسوار کارنوارستے آپ جریج اٹھے باہر برامدج گئے بکھیا چارے پاس سے پولیس ہی پولیس ہی پھٹ کڑی آپ نے فرمایا آپ بھی سب دو گئے تھے ٹھہر دو گئے کوئی نہ ہونا آپ نے فرمایا میر علی اللہ دی جتی ہوئی طاقت نہ لے انہیں تو انہوں سارے انہوں لے کے کہ قبرستان جائے گا اس قتل انہوں نے انہیں زندہ کرے گا خود سے میرا قاتل کہوں نے آپ نے فرمایا آپ مہر علی اللہ دی جتی ہوئی طاقت نہ لے انہیں تو انہوں سارے انہوں لے کے دیکھے قبرستان جائے گا اس قتل انہوں نے انہیں زندہ کرے گا خود سے کہا میرا قاتل کہڑا ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب دی بشری ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب دی بشری ہے اوہ جی رہی دوسی نا ازاکے دے تھانے دا انچار جیوان چند شرما اوہ کہنے لگا ہے شاہ صاحب قبر پٹن دی روڑی کوئی نہیں اوہ کہنے لگا ہے شاہ صاحب تو ہڈی آج زندہ کرامت میں اپنی آئین اکھان کا دیکھ لئی ہے اوہ قاتل میرے سامنے آگیا ہے میں انہوں اسی طرح پیچان لیا ہے کہ اوہ قتل اوہ جس خنجر نالوں نے قتل کی چاہے شاہ صاحب جسے انہیں لکایا ہے اوہ جگہ بھی بند وزر آگیا ہے اوہ اندو کہنے لگا شاہ صاحب قبر پٹن دی روڑ کوئی واڑی آج کرامت میں اپنے اکھانہ دیکھ لئی ہے اوہ قاتل میرے سامنے آگیا ہے میں اوہ ترہ پیچان ہونے انہوں کرنا تے اوہ آلہ ایک شاہ صاحب جگہ بھی بند وزر آگیا ہے اوہ جگہ بھی بند وزر آگیا ہے انہوں نے شرم کرنے چاہیے دیا ہے اے غلام آنے مصطفی اے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو اے پیر سگید میرے لوئی شاہ صاحب جسے میں تو آنوں واقعہ سنایا ہے نا اے بھی کسی کتاب جنی پڑھے کسی کو سنیاں نہیں اے نا جینیاں جاو جنیاں کھانا دیکھیا جو کسی کو میا شیر محمد تاج دارے شرک پرن لکش بندیاں دے دولا لارے لکش بندیاں دے لارے پتہ ہے میا شاہ صاحب کون سن میا شاہ صاحب جی پیدایشتوں سو سال پہلا بہت سارے بزرگان دین نے پشین کوریاں کیتیاں اطلاعوں دیتیاں کسانوں شرک پردی طرفوں خوشبو ہوں دیئے شرک پردی اندر ایک محمد دا شیر پیدا ہے سو سال پہلا اطلاع دیتا ہے میا شیر محمد اپنی والدہ دے پیرچوں مازرزاد ولی پیدا ہو رہا ہے آپ اکثر فرما کردے سان کے خواجہ مہینوں دن چشتی اج میری بیاروں لہر سے شریف لیا نا حضرت داتا گانچ بکس سرکار جی بارگاہ یا خضر جی باستے تے خواجہ اج میری پل دے اٹھوں دریا جی اٹھوں ننگ دے سان پہ گزر رہ سانے تے خواجہ اج میری رحمت اللہ علیہ نے انگوشتے شاہدر کلمے والی انگولی دریا وال کیتی سوال کی تا بہت سارے بزرگان نے دین حضرت سکر نا ابو رہ رہا جی سونگا تدا کر دینے بلیاں رکھ دینے بلیاں پال دینے بہت سارے بلیاں اج میری جاؤ نا انگولی نشین نے بلیاں رکھیں مجددل صاحب لے جاؤ نا سراندہ شریف اسے بلیاں رکھیں خواجہ قطب نین بخشیار کاکی دے لی جاؤ نا اسے دنیا کے لیے بلیاں انہوں نے بھی رکھیں پالی میں پہ میاں صاحب نے ایک بلیاں رکھیا میاں صاحب نے سپندے انہوں کیا میں میرا بلیاں سکتا ہی جگاہاں انہوں انہیں بلیاں اٹھتے ہاتھ رکھے نا بلیاں جاگ گیا 挺 جاگ گیا میں حق میاں صاحب نے فرمایا بھئی بلے دے بلیاں بڑے شوق Mart Pa Ambai نے جاہاں اس بلے بہت سکتے بزاروں پر لایا بدوریاں پر بگیا میاں صاحب نے فرمایا میں سے بلے لگے تو گھو شد رکھیا میاں صاحب نے فرمایا کلاس پر آئی بلیہ تِ بلیاں بھا شوقgue بہت سکتے بلیاں انہوں نے کلاس پڑیا بزار گیاں ددد لیا یا صاحب نے فرمایا کہ اس طلاش کر مٹیں جب ہمارے پیالا کہ پیاؤ نہیں اور دودھ باہر بلے رکھے انہیں پیالا لبیا دودھ باہر بلے لکھے دودھ رکھا بلے نے دودھ پیٹا میاں صاحب نے فرمایا بلیا اے بندہ بہلا پریشان ہے ایدی بیوی نراز ہوگی اپنے مام باپ کو چلی گئی ہے دیکھ تیری کتنی خدمر کیتی تیرہ کتنی کوشت کھلایا ہے تیرہ دودھ بلایا ہے آپ نے رابانو کہو بلے بلے نے اپنا جسم کاندھنا رکھنا شروع گئی ہے بلے نے بلیاں 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 گیاں رکھے 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 دروازے تھانی باہر نکل گیا ایک لمحہ گزیاں زور دروازے دے ایسان وضعی جو کسی نے دومی آتھ مارے پہلے دو دروازے ہندرے دروازے دو پھٹے ہندرے دروازہ ہندرے ایک عورت اندر آئی پیران تو ننگی سی سیرتوں میں ننگی سی دو بٹا چادر کوئی نہیں سی وال کھدرے سی ہاتھوں سے چمٹا پھڑیا سی اے دو دو بیخ کے کہنے لگی بابا اے کلی جگہ ہے جو تھے میں آئی ہیں میاں صاحب نے فرمایا پتر تو ہوں کون ہے جو کتھو آئی ہیں وہ کہنے لگی بابا جی میں دے لینی ہیں سندھ جلال کانے جو پراتھے پہ پکونڈی سا ایک موٹا جہاں پھلا آیا پراتھا میرا اپنے موں چلیا ساڑھے کمرے بڑ گیا میں چمٹا پھڑیا بابا جی جنہوں میں کمرے اپنے چاہیئے ہیں ایک کمرہ وہ نہیں ایک اور جگہ ہے میاں صاحب نے فرمایا پتر ایک بندہ بیٹھا دیکھا تیری کشان چونڈا ہے میاں صاحب نے فرمایا پتر پھر رید چھڑ دے اپنے خامنال اپنے کارگوال منڈی چلی جا اللہ دے ولیاں دی دے بڑی شاہن ہے علیہ دے ولیاں دے لے کتے دے بلے نے ہونا دی بھی بڑی شاہن ہے رب تعالیٰ نے اس کتے دا ذکر نہیں کیتا قرآن پاک جرہ صالحین دے نال لگ گیا نیکہ پاکیاندر پچھے پہ چلتے ذکر کیتا ہے اس کتے دا ایک علاقہ سے قید پہ گیا بارسان نہیں سننے لوگ پڑے پڑے شان میدانہ چینے کے لئے بارسان واستے دعاوں کیتے ہیں صدقات خیرات کیتے ہیں بارسان نہیں پھر جائے کہ بڑھا چاہو کسی اوٹھے ایک بندہ آگے کھل ہو گیا کہنے لگا سارے دکاندار اٹھ کے میرے کول آجو بھی سارے دکاندار دکانات اٹھ کے میرے کول آجو سارے دکاندار اٹھ کے کول چلے گیا وہ کہنے لگا یا اللہ میری اکھاندار صدقہ آج بارش برساہ دے جنہوں نے کہا یا اللہ میری اکھاندار صدقہ آج بارش برساہ دے چم چم بارش ہو رہا پیمی بھرن لگ بیا لوگ کہنے لگے بابا جی میری اکھاندار بڑے کمال والی ہیں ایسی ہیں کمال والی اکھان دے رہی ہیں بابا جی کہنے لگے میری اکھاندار صدقہ کوئی کمال نہیں اے ناکھاندار اللہ ایک ولی خواجہ بازویر بستامین میں ایک ولی دیدار کی طرف میں کہا یا اللہ جنہ اکھانے تیرے ولی نخواجہ بازویر بستامین نو دیکھیا ہے اونہ اکھاندار صدقہ بارش برساہ ادلہ دے ولیاں دی دے بڑی شاہ نے جنہ اکھانے اللہ دے ولیاں نو دیکھیا ہے اونہ دہ بھی بڑا مکرام یاد رکھو دنیا نے اندر بیتنے مذہب ہوئے نہیں جو اسے کھسائی یہ ہوئی پامے اکافر ہی ہوئے نہیں لیکن دیو بندیو آبیدی ہوئے ساریانے جڑے سرمرہ انہوں نے اپنیاں اپنیاں کتابان دے ویچے ساڑے نبی کریم علیہ السلام دی شان بیان کی دی اے سارے لہر دے کری جلہ شیخ برا تحصیل ننکانا بل اونہ دے بھی جلہ بانی دے اونہ دے شکھان دے گروہ بابا گروہ نانا شکھان دے گروہ اوہ شکھان دے گروہ بابے گروہ نانا ایڈی موٹی کتاب ہے انہوں نے گرانت اوہ شکھان دے گروہ بابے گروہ نانا نے ساڑے نبی کریم علیہ السلام دیا تیت چھے چھتی ریشہ نکل کچھ ایک حدیث پاک سنامہ جڑی بابے گروہ نانا نے شکھان دے گروہ نے اپنی کتاب گروہ سے لکھی ہے سنامہ توانا بابا گروہ بابا گروہ نانا شکھان دے گروہ اپنی کتاب گروہ سے لکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے جن اپنے سیڑتے پگڑی بننے گا دستار سجائے گا اللہ جردہ دے سارے فرشتے اس بندے دے ضرورت سلام پہجھے گا جڑا بندہ جمعے والے جن سننے دے مصطفیٰ دا کرے گا اپنے سیڑتے پگڑی بننے گا اللہ جردہ دے سارے فرشتے اس بندے دے ضرورت سلام پہجھے گا جناب بندہ جمعے والے جن اپنے سیڑتے دستار سجا کے سننے دے مصطفیٰ دا کر کے پگڑی سیڑتے بننے گا جمعہ پڑے گا انہوں ستر جمعہ دا سوال توپی پا کے کوئی توپی پا کے جمعہ پڑھو گے ایک جمعہ دا سوال کوئی کپڑا تو اڑھ کے رمال بل اڑھ کے جمعہ پڑھو گے ایک جمعہ دا سوال دیکن پگڑی بننے گے جمعہ پڑھو گے ستر جمعہ دا سوال اے جنہوں باٹھ سال تو پہلا اے ساڑھا پاکستان بنیا گا باٹھ سال دے قریب ہوئی اس تو پہلا اندوستان سی پتہ سی کے جی کو مسیح بے کافر جی کو مسیح نا دشمن اسلام کو مرکر دا سی انگریز جی کو مسیح وائس را انڈیا لارڈ کرزن انگریز سی انڈوستان تھا وائس راہ اس لارڈ کرزن نے وائس راہ انڈوستان نے اپنی زندگی دے حالات کلب بند کی مزاروں کتاب مل دیئے لے کے پڑھو وہ اپنی سوال حیات چی لگتا ہے اے سای ٹاوم ان اجمیر رولنگ انڈیا وہ لگتا ہے میں اجمیر چکور دے کی جی سار انڈوستان تے خوبت پی کر دی اگر لگتا ہے وہ سی خواجہ موین الدین چستی اج میری is dead مارک اف انٹروجیشن وہ سوالیہ فکر دی نشانی بن کے کہندہ ہے کہ خواجہ موین الدین چستی اج میری is dead کہ خواجہ موین الدین چستی اج میری مر گئے وائی ایک راود اف ملین پیپل سٹینڈنگ انڈی فرنٹ آف تاوم اور لگتا ہے کیوں لکھا انسان آجور جاؤ راتی جاؤ ہاں دی آرہی ہوئے مین برس رہا ہوئے صدی ہوئے گرمی ہوئے اے لوکان دیکھا کرفیو آرڈل لگے نے ماشاء اللہ لگیے اے پندرہ سولہ تاریخ نوں گانگ مارچی نوں سارا لاہوربان سی ایک بندہ اندرن سی آسکتا نہ بار جا سکتا سی کسے پاس اس دن بھی لوکان دیکھا کہ میرے داتا گانج بخش دی چوکٹ کسے نکھالی نظر نہیں آئی سیکڑے لوگ قرآن پاک جی ترابت کر رہے سن سیکڑے لوگ دودھ پاک پر رہے سن سیکڑے لوگ استغفار کر رہے سن سیکڑے لوگ اپنے گناہوں جی معافی پہ منگ رہے خواجہ مہین دن تیسری اج میری جنہ نے نبغے لکھ ہندو سے خسائی کسے مولوی نے کتاب کسے پیر نے کسے مفتی نے کتاب نہیں لکھی پاریخی بات تاریخ دستی ہے کہ خواجہ مہین دن چشتی میری رحمت اللہ علیہ نبغے لکھ کافران کلمہ پر آگے اسلام سے داخل کیتا ہے اور لاور پرزن ہندوستان دا وائس راہ انگریز اپنی سوانے یاد لکھتا ہے کہ میں دو محلک بیماریاں جب مبتلا تھا ڈاکٹر صاحبان عطبہ حکمہ آجد 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 میں نے لا ادار قرار دیتا گیا کہ اینا بیماریاں دا ساڑے کو کوئی دا ہی دا اپنی سوانے یاد لکھتا ہے ہندوستان دا وائس راہ دیکھتا ہے کہ میں علماء ہندوستان کو نہ سنیا ہندوستان دے عالماء کو نہ سنیا کہ حضرت داتا کانجے وقت سجوہری لاوری حضرت شہنشاہ میا میر بالا پیر حضرت بابا فریض الدین گندے شکر حضرت خواجہ خطب الدین بخشارے کاکی تیلوی حضرت خواجہ مہین الدین چسٹی اج میری اوہ سزار کردن نے انگریز نے وائس راہ ہندوستان نے بیت چار چوی اولیاء اللہ اپنی کلم اپنی سوانے یاد لکھنے وہ اپنی سوانے یاد لکھتا ہے کہ میں ہندوستان دے عالماء کو لوں سنیا کہ اے نہ جڑے مستن نے دربار نے میزار نے نہ جڑی کبرہ نے اٹھے جڑا لنگر تقسیم دال دے روٹی چھوڑے دال دے روٹی اوہ دے شفاہ اپنی سوانے اجاز لگتا ہے میں اپنے لوکر ملازم چوری چوری پہیدا سا میرا ملازم خواجہ مہین الدین چستی میری دے لنگر پکی دال چھوڑے دال چھوڑے لیا ہوں دا سی خواجہ صاحب لنگر روٹی دے دکھے تٹھے چند دے روٹی دے بھی لیا ہوں دا سی میں کپڑے نال روٹی دے تکڑے ساف کر دا سا مٹی دا کے کسے برطن تھوڑا پانی پا کے روٹی دے خواجہ مہینو دین چشتی اجبیری دے ٹکڑے لنگر دے سا پہ گوز دا صاحب صبح اٹھ کے نور راستہ کر دا سا اپنی سوانے حیات دے کہ تھوڑے دنہ بعد میرے دو بیماریاں جانتی رہی گیاں تو میں تان دست تو تو توانا ہوگی اپنی حیات دے پہنچ لاب انسان دی تمام بیماریاں واسطے شفاة حکم رکھ قانون شاہد ایبیڈنس ایک دکھے گوائی میں شاہ غیر دی بہت برون دی تدلق والے دی گوائی اعتراض ہو سکتا ہے حاکم جاڈ مجس گوائی نور کر سکتا ہے کہ علامہ صاحب پچھے دو نماز پڑھ حاکم جاڈ مجس سکتا ہے انگریز جانا سکتا ہے ہندوستان تا بائی سرائے مسلمان پر اسی ساڈا نہیں کافر سی دشمن اسلام سی دیکن اولی نشان جتنی بڑی گوائی دیکھے گیا پھر زبانی گال کر کے نہیں گیا اپنی کلم نال اپنی سوان اجاد لکھ گیا بیڑی گال تحریر جا جائے وہ بڑا بزن ہو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ایک تو معلوم باز گال سنو لگا اش وری تھانوی دی کتاب مناقب اش رفی صفح تریٹ ساڈے پاکستان کراچی دیو بندیاں بڑا پیر بڑا عالم بڑیا کتاب نکل دکھی نکل دا ہے مہینے بعد روحانی دنیاں سال بعد روحانی ڈائی جس کرد خواجہ شمس دین عظیمی دیو بندی سال بعد روحانی جس کرد دنیاں خواجہ شمس دین عظیمی نے واقعہ لکھا ہے اس کتاب دا والا دیتا مناقب اش رفی خواجہ شمس دین عظیمی دیو بنیاں دا پیر دہ دا ہے کہ ساڑھے پیر و مرسل دیو بنیاں دے مجدد عظیمی اپنے مرید دین ایک سفر جا رہی سن رستے چک قبر آگئی عظیمی ساڑھے پیر و مرسل مہد دبانہ کھڑے ہو گیا قبر دے سامنے کچھ پڑھنا شروع کی تا پڑھن تو بعد ایسرا ہاتھ چکے دیکھ یا اللہ جو کچھ میں پڑھے آئے سواب اس مردے نو پہنچا دے شروع و مرسل نے ہاتھ خدے سوڑ دیتے جس مکمل لگ پیا رنگ زرد پیا گیا کمر آکے مرید دین حیران سان کی واقعہ پیش آیا دیکھن کسی نے جورد دنی کہ اپنے پیر و مرشد و اشرف و ایسان نے پچھے کہ کی واقعہ پیش آیا آخر خواجہ شمسل دین عظیم روانی جس لکھتا ہے کہ آخر ساڑھے پیر و مرشد دیو بندیاں دے بندے اشرف و ایسان میں جنہوں اس جگہ دے پہنچے جتھے رات اپنے روانی جیسے لکھتا ہے کہ اشرف علی صانوی نے فرمایا اے جو کبر آئی سن رستے جی بچھے میں کھڑھتا سام میں ایک کبر سی سید رامن علی شاہ سازی کیلئی کبر سی یاد رکھا کرو اگر سنایا کرو ایس کرنو سن کے ایک آنے سن نواز یاد رکھا کرو کسی سنایا کرو صدقہ جاریت مار بھی جاؤ گے کسی سنا گا چنگ گال کسی نو پھر تو انو سوا پہنچ رہے اشرف علی نے صانوی نے فرمایا جلی کبر رستے چاہی اپنے مریضی نو دوسیا ایک کبر سی سی زام علی شاہ صاح میں میں اُتھے کھلو تا اشرف علی تھانمی کہنے لگا میں کھلو تا پہ میں کچھ پڑھ پڑھ کے میں کیا یاد جو کچھ پڑھ سوا بس مردے نو پہنچ چاہ دے اشرف علی تھانمی کہنے لگا میں ویکھ کہ قبر شاہ ہو ہی سی زام علی شاہ صاح قبر چون نکلے نا لکھ کڑیاں بوٹا ڈنڈا اٹھ چھ پڑھ آج کین لگے اشرف علی تھانمی جا دور ہو جا کسے مردے جی قبر تلاش کر میں سے ڈنڈا ہاں پڑھو 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 روانی جا جا دے پڑھو ساڑھے جڑھے بزرگ ہوئے نا تسی ہونہ دیں گلا دیں مندے نہ منو اپنے دیں مندو بیڑا بندہ اپنے شکر تو سات دا نا مندے چنگا کی گندہ پڑھو بچہ ماں باپ دا نا مندے چنگا کی گندہ پڑھو مرید اپنے پیر دا نا مندے چنگا کی گندہ جڑا اپنے لبیرہ کی گندہ اسے ساڑھے نہیں مندے نا منو اپنے بنو چنگے گندے نہ بنو چنگے بنو چنگی کہ گندے نہ بنو چنگے بنو اسے روحانی دائی باجہ شمسطی نظیمی نے لکھیا کہ اشرف علی ایتھان می نے اپنی کتاب جنہ کتاب باندہ ذکر کی چاہ انہیں لکھیا کہ ظہور دے بچے قادری شہداد نہیں شاہ والمالی مکلور روڑ لہور اٹھلے پیشلے پیسے فلے میں گروھ روڑ اتھے آپ دربار تاریخی بس دیکھ کئی سو سال پرانی اشرف سانوی دیکھ دائیں کہ شاہ والمالی ایک مریض تھی وہ آجواستے چلیا کہنے لگا اپنے پیر مسلم کہنے لگا کہ حضرت صاحب میں آجواستے چلیا شاہ والمالی نے کیا بیٹا جنہوں روزہ سلوزہ تے جائیں گا پہ میرا سلام اس طرح حضر کریں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ سلام شاہ والمالی کتا سلام عرض کردھا تھی وہ مریض روزہ سلوزہ پہنچ جائیں آبدہ مریض جو دل تکین لگا میرے پیر مصر نے میرے تیا کھا مورا نے میں غلط نہیں کہہ سکتا آجواستے آجواستے مریض آبدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاہ والمالی نے سلام پیش کیتا عرض کیتا آجواستے آجواستے فریس آمی دکھتا کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئی مانت خیانت نہ کر جس مانت پیش اسے طرح آٹھ آٹھ آجواستے پیر ایک کمپیوٹر تکالا بیٹھی پیان لگا یار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاہ والمالی کٹا سلام ارد کر دا آجواستے آجواستے حریث آنمی دکھتا اپنی کتاب شاہ والمالی مکروڑ لہور بیٹھے سان اپنی مسجد دو چار نمازی بیٹھے سان آپ نے فرمایا جلدی نہ کھڑے ہو جاؤ مدینہ پاک والمو کر دو سارے دو کھڑے ہو گئے مجینہ پاک والمو کر دیا پیاشر ریث آنمی دکھتا شاہ والمالی نے اس سے لگنا بیج ہو ایک بندہ کہنا کہا اگر سوال اٹھنی نہیں بیج ہو کیا پیاشر ریث آنمی اپنی کتاب دکھتا شاہ والمالی نے کیا شاہ والمالی کتے دا سلام روز سوال پیش ہو رہا تھی آگتا جہاں میرے سلام دا جواب بیٹھ دے سن میں اپنے کردانہ سن دا سن اسی کہ نیام بساڑیاں نہ من لو گندے نہ بن چنگے بن جو گندے نہ بن چنگے بن اسے کتاب دے تینر سادے ہو چون جنازے دنال ایک بڑی جماعت سال ہندی سی دو ہزار غوث کتب عبدال دو ہزار اولیاء کاملی جنازے دنال تھا اچانک ایک بندہ جنازے چار پائی سامنے آگیا بال بکھرے سامنے کپڑے پارنے شروع کر دیتے وہ کہنے رسی کہ اے نظام الدین اے سارے لوگ ملن واسد آئے تیرے واسد آئے تیرے آئے آئے اچھ 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 دیکھتا ہے کہ نظام الدین دیل ویل جسم وجد آیا چار پائی دے وجد آیا جسم آپ نے سجا پیر سجا ہاتھ کفن بار کر دیا فرمایا بالکل ٹھیک ہے سارے لوگ میں بیکھن آئے میں ملن آریہا 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 کہ حضرت نظام الدین دیل ویل نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے تو سارے لوگ ملن نباس پہ آئے ہو تو میں اپنے نبی کریم علیہ السلام واسلام مجھ ملن نباس پہ جا ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ساڑھے کار دیک واقع سنو میاں شیر محمد امپرالی مہدد سے آدم پاکستان مہدد سے آدم پاکستان میاں صاحب ساڑھے کار دیکھ شیب لے آئے میرا ماما سی میرے مامو جان سا وہ آگے میاں صاحب کو بے گئے کہن کہ میاں صاحب ہاجواستے چلیاں پر میں نے ایک ایسی بماری ہے میں سون جاناں دو چار چھے کنٹے سوتا رہنا جاتا کہ میں نے کچھ جوان رہا رہینا میری نیر ایسی پیڑی ہے میں اٹھتا ہی نہیں پھر میں بڑا پریشان آگے میں چلیاں ہاجواستے ہاں پھر میں سون گیا کون میں نے اٹھاوے گا بڑا پریشان ہے کی کراں ساڑھے کارن ایک بوٹا سی کنیرزا جانتے ہیں کنیرزا بوٹے وہ کنیرزا بوٹا سی میاں صاحب نے فرمایا کنیرزا بوٹے آتھ سیجل صاحب نین رتو ہی للا پھر میں نے فرمایا جا ہونتے ہیں نین نہیں آئے گی کنیرزا بوٹے نے پیاجی چواری نین دل دی سویرے بیکھے ہیں کنیرزا بوٹے اوپر تے انج ہوئے ہیں اور ہاجنوں جاندے ساں لوگ ایک خجور آنے پرکیٹ خجور رکھا جاندے ساں کنیرزا جانا ہوئے ہیں آجواز کے جاچے بار جاندے ساں پانچ اوپیٹ خالی جاندے ساں اجتے اتردے ساں بندے کٹھے ہوئے ہیں جااندہ تے انج صاحبا سان سر رہے ہیں وہ میرے ماما جی جنہوں ایک سال تینہ چو مینے بات آئے نا میاں صاحب ساڑے کار جنہوں آئے جو میرے ماما جی آکے کول بیک ہے کہنے لگے میاں صاحب میں سبہ سال بعد آیا میں نیر آئی ہی نہیں ہوتا میاں صاحب نے فرمایا کلیر دیا پوٹیا سیجل صاحب نیر واپس دے دے پتی اینج کھلو گیا پتی اینج کھلو گیا تھے والی جی زبان تھے والی جی زبان تھے والی جی زبان تھے میرا کوئی آلمانہ رنگ تے نہیں نہ کوئی خوبصورت الفاظ نے ٹکٹے پھٹے الفاظ نے پر میں اوہ تو ہنو سکتا سنا رہے ہیں جڑیاں اپنی اکھانا دیکھیں اے جس رہاں توسی بیچے اب امہدد سے آدم راکے سامن اے جلا سینا احمد علی لہری شہران وڑے دروازے بہت مدہ دیوبندیاں دا مولوی سے جو کہندہ سینا اے دیوبندی وہ بھی جانا قربان کردنے سانے اوہ دا مولوی سے نا مولوی سے نا مولوی سے اوہ دا ایک رسالہ نکلتا سی خدام الدین اوہ دا رسالہ سینا انہیں اس رسالہ جو لکھیا جلے سنین نا اے پاٹی دروازے دے بار جڑا مزار ہے نا اوہ تھے جاندے نے کہندے نے علی بن عثمان حجوہری داتا کانچ بکھتا مزار ہے انہیں رسالہ لکھیا بھی یہ سارے بیوکوف نے باتا علی بن عثمان حجوہری دا مزار بار جڑا دے بار نہیں شائی کے لئے دے بچ انہوں نے کبھرے اے جاندے نے رسالہ جو لوگوں نے گلنا پڑھی ہیں نا آلمان کھاپا پہ گئی ہیں پہ علماء اکرام نے پوچھیا پہ خواجہ مہین الدین تیسری اج میری جنہ نے نوے لاکھ کافران کلمہ پڑھا کے اسلام تے داخل گیتا وہ جتے آئے بابا فرید الدین گنجے شکر جتے آئے شہن شاہی میاں میر بالا پیر ببادشاہ ہونے پیر جتے آئے پہ توں آجے نما مسئلہ کی تو کر لے کہ انہوں نے داتا کانچ بچی کبر لے باڑی درہ دے بار نہیں شائی کے لئے جنہ انہیں خدا موتنی رسالے جے جواب دیتا کہ میں اپنے نور باطن نل دیکھیں اپنے نور باطن نل دیکھیں ایک خبار دیتا ہوں گالا آئی نہیں کہ محدث آدم قیوم زمانہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اخبار تکالے پڑی نہیں آپ لاہور تشیر بھی آئی لاہور اندیسہ نے اتھرے جب مولانا محمد عمر صاحب مناظر اسلام اسے ایک قبر رہ گئی ہے تقیہ لہری شاہ بذرکانہ مدارت لہری شاہ آپ نے اسے قیام کیتا ہوں آپ نے اسے جلسہ کیتا راتیں آپ نے فرمایا ابھی میرا پیغام پوچھا دیوں احمد علی سون لوے کہ سردار احمد لاہور آگے تقیہ لہری شاہ تین دن روے گا احمد علی بہلکل آوے ٹانگے چی بیٹھانگے انہوں رکشے ٹیکسیاں نہیں چھو نہیں ہیں پاکستان بڑھیں تھوڑا چیرو ہے آپ نے فرمایا احمد علی لاہوری شیرہ والے دروازے والا وہاں بھی میزے کور آوے ٹانگے جب آوانگے پہ داتا گانج بخش دا مزاد جڑا پاڑی دروازے دے بار ہوتے جاوانگے احمد علی لاہوری دیکھ لوے اپنیا جینیاں جاگنیاں کھانال داتا گانج بخش دی قبر شاہ کوئے گی پھڑے گی داتا گانج بخش قبر تو نکلنگے احمد علی لاہوری اگر داتا گانج بخش نوں اپنیا جینیاں جاگنیاں کھانال کبر تو نکلنگا نکلتا ویخلوے تے کہہ دے کہ سنی سچے سردار احمد بھی سچا ہے اگر داتا گانج بخش دی قبر نہ پھڑے داتا گانج بخش نہ نکلنگا پہ احمد علی لاہوری کہ سنی سارے چھوٹے نے سردار احمد بھی چھوٹا ہے پھر ان دن آپ بیٹھے رہے بڑے استعار لگے مسئلہ چلان ہوئے لیکن چھوٹا کری سامنے نہیں ہوتا چھوٹا سردار احمد بھی چھوٹا احمد علی لاہوری نہیں آیا عالم آئے میں اس سے بیٹھا ہوں بڑے بڑے عالم کہنے لگے مولان صدار احمد صاحب کہنے لگے احمد علی لاہوری آجے احمد علی لاہوری آجے پہ کیا داتا گانج بخش دی قبر چھوٹا نکلنگے آپ نے فرمایا میں احمد علی لاہوری نہیں کہیں پہنچ کے کیا آپ نے فرمایا میں احمد نکلنگی میں سکار داتا گانج بخش کو پوچھ کے پھر گئے احمد نکلنگ سارا فیدی سارا فیدی سارا فیدی سیدی بہت سیادم فید اعلا حضرت کیا مد تک جاری ہو ساری رہ گا فید اولیاء کیا مد تک جاری ہو ساری فید پیسے کے جماعت علی شاہد جب کیا مد تک جاری ہو ساری رہ گا جس طرح تُسی بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں میرے اللہ ربارگاہ جکشکس آیا آپ بھی قدم بوسی کی تھی پہلا نکلنگ پیچھے اٹھایا فرمایا کہاں کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو اوہ اللہ کہنے لگا حضور میرا ناں سلمان ابن علوان میں انسان نہیں میں جنہا اس وقت جنہات تھی میری حکومتہ میں حکمرانہ بادشاہ ہاں آپ نے فرمایا سلمان ابن علوان تیری عمر کتنی ہے اوہ جن سلمان ابن علوان کہنے لگا حضور میں صحیح پتا نہیں میری عمر کے دنی ہے میری والدہ نے صحیح پتا ہونا میری عمر کے دنی ہے ہاں کہنے لگا حضور حضور اللہ نبی علیہ السلام دا زمانہ سی کہ عذاب آیا سی اوہ عذاب میں اپنی اکھان دا سارا دیکھا ہے میں انہوں سب کچھ یاد ہے میں انہوں اچھی طرح ہوش ہے اس وقت بہت سارے انبیاء کرام انہوں نے نام لے کہ انہوں نے بارگاہ جاندہ رہاں بہت سارے پہنگمبران انہوں نے نام لے مجیدئے مجیدئے سب سے نام لے کسی نبی نام لے اس بیدی ہے اس بیدی ہے ایک نظرانہ پیش کی تا سی ایک آئینہ مو دیکھا نالا شیشہ اور جن کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام دے وصال شریفتوں کو شرطہ بعد وہ آئینہ مبارک میں ام المومنین بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو جنہاں اپنی محبن اپنے پیار نال اپنے عشق نال وہ آئینہ اٹھا لیا تھی اس لیے کہ اس آئینہ مبارک میں اندر آقا جہاں سردال الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ تیرہ نور تشیف فرمایا وہ جنہاں لگا حضور و آئینہ میں اس کر کے چکلیا تھی کہ میں آقا جہاں سردال الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ دیدار کریا کرنگا زیارت کریا کرنگا وہ جنہاں لگا حضور و آئینہ مبارک میرے پاس موجود ہے میرے آلہ نے فرمایا سولیم آرز ابنے علوان کیا اس مبارک آئینہ دی آج میں نے زیارت نہیں کرائیں گا وہ جنہاں لگا حضور و آج جڑا مہتواری بارک آج آیا میں اپنی مردی نالت نہیں آیا رب بکائے نالت نہیں اپنے علم نال میں نے بیجئے اسے کر کے بیجئے جو اس مبارک آئینہ دی آج میں نے زیارت کرام آپ نے فرمایا جلدی کر دیر نہ کر انہاں سبر نہیں آشکے رسول آشکے رسول آشکے رسول وہ جنہاں محفظ چوٹیا ایک بار کمرے دے بار کدنوں رکھیا وہ سیلے کمرے دے اندر آفدیتہ قدم بس طرح انگریزی والے کہنے نے بیٹوین دی ٹوینٹلنگ آف دی آئیز اکھ چپن تو پہلا ایڈنی لمبی مسافتہ کر کے وہ آئینہ مبارک لے گیا آگیا سیٹھے گھٹی چکی سے ایک رمال کھول لیا دوسرا تیسرا چوتھا پنجمہ کافی رمال کھولے وہ آئینہ مبارک نکال لیا کہ میرے آلہ آفدیتہ آپ نے چومیا کھانے لیا سیٹھے رکھ لیا سرسندہ دیدار کرو زیارت کرو سب لوگ ایک ہزار درود پاک بڑھ دے گزر دے سان آقا ہے دو دہاں سردار والنبیاء سرسندہ دیدار کر دے سان زیارت کر دے سان میرا بچپنہ سی رب تعالیٰ نے سعادت میں نصیب فرماتی آپ نے اتر لگایا اس آئینے نو خوشبو لگائی اور مالاں چو آئینہ بنیا کہ سلیمان ابن حلمان جن دے سلیمان ابن حلمان جن چلا گیا چار جون سان انیس سو دستہ واقعہ اس واقعہ دے قریبا تیسرے سات ستائی جنوری سان انیس سو تیرہ دا ذکر ہے ہندوستان چکزلہ ہے ایٹا شہر دنائے کاسٹ بڑا مشہور خوبصورت شہر ہے اس کاسٹ شہر دی مرکزی جامعہ مسجد میلے آلہ حضر ملاد مصطفی بیان فرما رہا ہے دورانے بیان وہ بندہ ہوتا ہوتا ہے آپ نے سامنے آگیا آپ نے فرمایا کیا تو سلیمان ابن حلمان جن پر نہیں وہ جن مسکرایا کیا لگا حضور آج دوسری میں پہچان لیا واقعی میں سلیمان ابن حلمان جن آگیا آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلمان تو بڑی کرنوازی فرمائی تھی بڑی میربانی فرمائی تھی وہ آئینہ مبارک جس کے اندر آقا ہے جہاں سردار الانبیاء سلیمان ابن حلمان فرمایا زیارت کرائی تھی وہ آئینہ مبارک کسے نبی دا کسے پیغمبر دا کسے رسول دا کوئر توفہ کوئر نشانی کوئر توفہ کو نشانی کو تبرک اہذر بر وہ جن کہنے لگا آقا ہے دو جہاں سردار الانبیاء سلسل انبار تشریف لے جارے تھا حضرت سیدنہ علی مرتضی وی نال تھا پھیاروں بار گئے کلمہ شریف پڑھن دیا فرمایا پیارے علی اوہ پاردی چھوٹی دے چھوٹا جا چٹا پتھرے دیکھ رہے ہو حضرت سگن علی مرتضاء رضی اللہ عنہم نے عرض کی دیار صلی اللہ میں دیکھ رہے ہیں فرمایا پیارے علی اوہ چٹا چھوٹا جا پتھر تیرے نبی صلاة و سلام پہ پڑھ دے اوہ جن کہنے لگا حضور انہا پتھران چھوٹا چٹا پتھر چھوٹا جا میرے کول موجود ہے عاج بھی کلمہ شریف پڑھن دیا وعہ ظاہ ہونیان دورے پاک پڑھن دیا وعہ ظاہ ہونیان صلاة و السلام پڑھن دیا وعہ ظاہ ہونیان آپ نے فرمایا سلیمان ابن اروان کیا اس مبارک پتھر دیا جو میں نے زیارت نہیں کروائیں گا وہ جن نے فیر کیا کہ حضور آج جللہ میں تواڑی بارک آ جایا میں اپنی مردی نالت نہیں آیا رب و کائنار آپ نے علم نال میں نے بیجیا ہے اسے کر کے بھیجیا ہے کہ اس مبارک پتھر جائیتا ہوں زیادہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا جلدی کا دیر نہ کر صبر نہیں ہوں جن محفظ کو اٹھے آئے کلمہ دی پتھر مبارک لیا گیا آگیا آپ یا حسن دیتا آپ نے چوم میں آکھان دلایا سیڑتے رکھ لیا فرمایا سب لوگ اٹھ کے تازہ فضو کر لو پہ کھڑے ہو کے صلاة والسلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت بلاک و سلام چمہ بز میں ہدایت بلاک و سلام سارے لوگ کھڑو کے صلاة والسلام پڑھ دیسے پتھر جائے ہوئے آئے 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 آدھ کے سلام لوگ ہیں پتھر چھو صلاحة و سلام پڑھن دیا وعدہ سنی ہیں سارے لوگ کہنے لگے سرکار صاحب نے وعدہ سنی ہیں چاہتے ہیں بٹے بٹے لوگ صاحب جنہ دی کوئی سماعت کمزور زیفول عمر لوگ وہ کہنے لگے حضور صاحب کوئی بات سنی آئی سنائی نہیں دیتی آپ نے فرمایا صاحب لوگ پچھے ہار جو زیفول عمر بٹے بٹے جنہ دی کوئی سماعت کمزور ہے صلاحة و سلام پڑھن دے پتھر دے قریب درہ کان لاؤن پھر انہوں سے ایک بندہ صلاحة و سلام پڑھ دا سی پتھر دے قریب درہ کان لگا کے انہوں سے حضور محنوح وعد آ رہی ہے پھر دوسرا تیسرا چو سا پنجمہ جلے چاند دیکھ رہا گے جو انہوں نے تذیر کی تھی کہ ایسا ہم یہ وعد سنی دنیا نے اندر پتھر بھی موجود نے آئینے بھی موجود بڑے بڑے عاشق رسول بادشاہ رہے ہیں انہوں نے بڑا ذرے کثیر خرچ کر کے پتھر بھی حاصل کیتے ہیں آئینے بھی حاصل کیتے ہیں اپنے اپنے خزانیاں رکھ کے گہنے اپنی اولادانو حصیت کر گہنے کہ انہوں نے قضر کرنا انہوں نے احفاظت کرنا اے عظیم ہو جا لبی پاک صلی اللہ ایک دفعہ میں بڑے سالان دی گال رہا ہے داتا گانچے بکشت ویری دے اور اس سے مبارک دے دوکان دی گوشت خزار کیتا ساڑے دور تک بڑے بہت بڑے عالم دین ہیں میں نانی دنڈا آلم ہیں نانی دنڈا بڑے ختیب نے سید بھی نے اسے میک میں جو ڈائر آفیسر نے وہ لوکان کہا لگے بھی سید صاحب نے جنہی اگراتی کرنا سنہیاں بڑیاں سونیاں سوچیاں سچیاں بڑا لطف آیا لیکن اے آئینہ نے ذکر کیتا ہے پتھر کا ذکر کیتا ہے ایک آئینہ ایسا نہیں کوئی پتھر ایسا نہیں میں نے لوکانی دوسیاں میں نے کہا اچھا لامہ صاحب لاللہ پالا کر دی ٹھیک ہے انہاں نے جو کچھ گیا تھوڑے دن گزرے کے بندہ آیا میرے کو کہنے دا شاہ جی میں گڑی لئی یہ بڑی قیمتی گڑی میری سمنہ ہے گڑی جباہو داتا گانجباک شاہد بہت مزارتے چلنے ہیں شاہ و ممبر گوست چلنے ہیں شاہن شاہ میاں بیر بالا پیر مزارتے حضر دینے ہیں مسٹر دینارو انہاں تا بنگلہ ہے بیل لگی تھی میں انگلی لائی علامہ صاحب نے اس کو گیزری چھو دیکھیا میں کہا حضر صاحب جرہا تھلے آؤ کوئی درخواست کرنی ہیں علامہ صاحب تھلے آئے خطیب صاحب میں کہا ساڑے دوست نے انہاں نے گڑی لئیے بڑی قیمتی تھی انہاں تا خیال ہے کہ گڑی جب بیٹھو داتا گانجباک شاہد بہت مزارتے چلنے ہیں شاہ محمل گھول چلنے ہیں شہن شہمینہ میر بازا پیر دے مزارتے چلنے ہیں شاہ والمالی چلنے ہیں صحیف تخت مراد شاہ ساڑا دے مزارتے چلنے ہیں علامہ صاحب میں کہت تسری بیٹھو ساٹھے نال سهر کریا علامہ صاحب بہ گئر میں ڈرابر نے کہا داتا گانچباک شاہد بہتری لیے مزارتے چلنے ہیں او ڈرابر صاحب داتا گانچباک شاہد بہتری مزار تلائے اندر گیا فاتحہ گئی بعد نکلے میں کہا بھی اہد وارید وارید اندر جامعہ نظامیہ رضی بھی ہے مفتی عبدالعید مزاروی رحمت اللہ علیہ وزندہ میں کہا اسے چلنا ہے وہ ڈرائیور صاحب ہوتے لیا گیا اندر گیا مفتی صاحب بیٹھ سے کمرے چکے کوئی مسئلہ دور پیش تھی دور دور بڑے مفتی آیا صاحب بیعت ہو اسی کسے معاملے دیں میں اندر گیا مفتی صاحب کسے حدیث پاک جی کسے تفسیر پاک جی کوئی واقعہ ہے سب پڑے آجے کسے آئینے دا واقعہ در جن در آقائد وہ جہاں ستالو لمبیہ صلی اللہ علیہ وزندہ 14 مفتی صاحب فرمائے فرمان جائیے مفتی صاحب دے رہنے مفتی صاحب فرمائے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وزندہ عظیم موجز ہے مفتی صاحب فرمائے ایک آئینہ نہیں بلکہ ساڑھے نبی کریم علیہ وزندہ نے تمام زندگی جس آئینے دے سامنے بے کے ایک دفعہ اپنیاں ذلفان سواریاں نے کنگی کیتی ہے پھر اس آئینے نے دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیتا مفتی صاحب فرمان لگے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وزندہ موجز ہے ایک آئینہ نہیں بلکہ ساڑھے نبی کریم علیہ وزندہ نے تمام زندگی جس آئینے دے سامنے بے کے ایک دفعہ اپنیاں ذلفان سواریاں نے کنگی کیتی ہے پھر اس آئینے نے دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیتا مفتی صاحب فرمان لگے میں ایک تفسیر پہ پڑھتا تھا کچھ ذکر آیا آئینے دا میں پڑھے آ کہ نبی کریم علیہ وزندہ سلام دے ویساہ شریف تمباد ایک صحابی صاحب انہ نے گمگین رہنا شروع کر دیتا کھانا پینہ میں چھڑ دیتا بولنا چالنا میں چھڑ دیتا کمزور اندے پہ جاندے مفتی صاحب فرمان لگے میں پڑھے آ چہابہ کرام کٹھے ہوئے سلام مشورہ کرنے لگے ایساڑے پائی کھانا پینہ چھڑ دیتا بولنا چالنا چھڑ دیتا گمگین تندے کمزور اندے جاندے چلو ام المومنی بی بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار کا جانے وہ آئینہ مبارک لے آنے مفتی صاحب فرمان لگے میں پڑھے آ چہابہ کرام کٹھے ہوگے ام المومنی بی بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار کا جاندے ہوئے عرض کیتی ہے ام المومنی وہ آئینہ مبارک لے دیو جہتے سامنے بے کے آقا ہے دو جہاں سردار الانبیاء اپنیاں زلفان سوار دے سانے کم کی کردے سان مفتی صاحب فرمان لگے نسی صاحب نے فرمایا میں پڑھے آ کے صاحبہ کرام جی جماعت و آئینہ مبارک لے کے آئے اس شہابی سے سامنے جب آئینہ گیتا انہیں جب دیدار مصطفیٰ گیتا تو وہ دا دل باغ باغ گیا وہ دا دل ہے باغ باغ ہو گیا اچھا بھی کسی بندے نے کوئی سوال کرنا ہوئے کوئی سوال کرو نہیں میرے کوئی جواب لگو کوئی سوال کرنا ہوئے کوئی سوال کرنا ہوئے کوئی ہور کو گل کیسے نے کیسے بذور گلی پوچھے ایک کمپیوٹر جنا لے ہزاراں گلہ موجود ہیں ہاں میں بھی زیاد کیا اپنی کنانہ سننے سبحان اللہ ہندوستان دے دیتا ارسالہ نکلتا ہے جام نور سنیاں دا ساری دنیا جانتا ہے جام نور انہیں میرے والے نال اس آئینے دا بھی ذکر کیتا پتھر دا بھی ذکر کیتا پہ ہندوستان دے مبارک بھول وہ سے ایک جامعہ وہ سے رسالہ نکلتا ہے شرفیہ وہ سے رسالہ نمی آئینے دا ایدہ میرے والے نال ذکر کیتا ہے کندل ایمان رسالہ نکلتا ہے وہ نام ہی ذکر کیتا ہے زلہ گرداز پر تحصیل بٹالا پہ دیال گار پینڈسی جی تھے مہدوسی آدم رہن دے تھے آتھے جاندے بڑے آپ دے مرید سان ساڑھے پینڈسی بہت آپ دے مرید سان برک بادشاہ مرید سان ولیاں دے شان بڑی ہے نا ولی تو احمد نہیں ولیاں دے شان بڑی بڑا مقام میں ہاں ہاں وہ میرے آلہ سید امام احبر رضا خان رحمت الرحمان دیکھ شاگرد سان حافظ نور ممرض بھی اکھان تو نبینے سان ساڑھے پینڈسی ایک پینڈسی او تھے آپ نے نبینے بچیاں درس کھولیا وہ تو بھی نبینے سان آفر نور محمد دور دور تو سارے اندوسان چاں نبینے بچے او تھے آ کے تکرانے پا کے فضل کر دے سان پرانے لوگ جاندے نے جنو پاکستان نیسی نہ بنیا اس تو پہلا کوئی ایسا نظام شہر لاتا جمعے رات میں اگر بارش پینا شروع دی میورنا شروع دا سی نہ پندران دن ٹار رہن دا سی ابر رہن دا سی سورہ دن سی نکل دا سبا بارش کھڑی دو پہلے بارش کھڑی راتی بارش کھڑی کن من کن من تھوڑی بہتی ہوتی دوکی کہندے سان جمعے رات دی چڑی پندران دن کھڑی بشروع سی پندران دن سوری نہیں نکلنا اللہ اللہ اندزام اور جمعے رات دی چڑی لگی سی بارش کھڑی سی اندو جا رہا سی وہ دے کول گائیں اور راج گائیں بچہ دیتا وہ اندو نے وہ بچہ اپنے موڑے ہندے چکے کدی اندو پھر سال جاندہ کدی بچہ پلک جاندہ پھر سال جاندہ وہ بڑا پریشانی جی پہا جالدہ دیکھا کہ نبینے بچے بہت سارے کھڑے نہیں حیران ہوگے کیا نہ لگا دیل کسے ایک نبینہ بچہ کسے مردے گری کسے دو کسے چار کسے پانچ کسے پینڑ کسے دا سے اے شینکل نبینے بچے کسے دو ایک بندے نے پچھن لگا پہتھے نبینے بچے منڈی لگ دیئے انہاں کیا نہیں منڈی نہیں لگ دی پہتھے کحفظ نور مرزوی نے کھا تو نبینے سید امام احمد رضا خان رحمت اللہ رحمت شاکرد نے انہاں نے نبینے بچے درس کھولیا ہے دو دو تو نبینے بچے انہیں نہیں تھے پرانے پاک جال کر دی انہیں دل انہوں نے کھنڈی صلایا کیا لگا میں درس دے دے جانا جنہوں زرہ تکڑا ہو جانا بٹا ہو جانا انہوں بیچ کے پیسے جانا کسے گریب تعالی مرزوی نے دے جانا اور مدد کر دینا چلا گیا آفر نور مرزوی کسے محفل کسے دعوت راتی آئے لوکان درسی آیا کیا بس آپ کو انہوں پتا جمعے رات چڑھی لگی بارش ہو رہی ہے ایک ہندو پیا جانتا سوی اوہ دے کلگائی چی بیا گئی سو پہی بچہ دیتا وہ بچہ دے گیا بچہ دے گیا کیا گیا ہے کہ میں درس دے جانا بچہ جانا جوان ہو جائے گا بٹا ہو جائے گا تکڑا ہو جائے گا انہوں بیچ کے پیسے کسے گریب دے دینا دسمبر دا مہنہ سوی سخت سردیا دینا سردی بڑی پہنڈی سردی بڑی پہنڈی چیز بچہ نے اپنے حضرت سوایا اپنا گدہ تھلے پہنڈی چیز آف رضائی ہوتے دیتی صبح بار نکال دیا کوئی ترکیب بنائی اور دور پڑھونہ سے اگلے دن پھر حضرت سوایا اپنا گدہ تھلے پہنڈی چیز رضائی ہوتے دیتی اسے درہی روز حضرت سلا ہوں دے سان اوہ بچہ اوہ بچہ گائیں بچہ بولو براد گوبر پشاب حضرت نہیں سکاردہ جنہوں بار کٹ دے سان بار جا کے پشاب بوبر کاردہ سنگھ جنہوں اسے درہی ہولی ہولی اور ہی عمر ایک سال دی ہو گئی تکڑا ہو گیا پہ آفر نور مرزوی جنہوں کسے دعوت تے ولیمے تے کسے شادری تے کسے محفظ تے جاندے نا بچہ انہوں کہنے ہوئے اور بیٹا آفزو اے بچہ آفزے قرآن ہے سارے بچے انہوں سب سنونا آپ چلے جاندے اے بچے انہوں سب سنونایا سارے کہنے سنونایا آپ پہ آفزے بے اندذیر کے درہا اے بچے انہوں نے بچے انہوں نے سب سنونایا آپ پہ آفزے کنیاں گلتیاں کٹی ہیں بچے نے گالتے کنٹی پر دی تھی جتے گلتیاں ہوں دی بچے کنٹی لائے گا آپ نے پہ آفزے کنیاں گلتیاں پھڑی ہیں وہ کہنے دا جی تین گلتیاں پھڑی ہیں تین دفعہ بچے نے کنٹی لائے آپ انہوں تین ڈنڈے لگانے سب کے نہیں ہو جاد کیتا کہنے میں محمد شفی کی درہا ہے محمد شفی آجاندہ کہنے محمد شفی سنایا بچے بچے انہوں سب سنایا انہوں نے کنیاں گلتیاں پھڑیاں وہ کہنے دا جی پانچ بری کنٹی لائے یہ پانچ گلتیاں ہوئی آپ انہوں پانچ ڈنڈے لائے بعض بچے چھو اٹھو لانا دیا حضرت ہوں دے بڑے شاہ چلاکھ ہوں دے پوشیا کہ کنیا غلطیاں ہوئی ہیں انہیں کہا جی تین غلطیاں ہوئی ہیں تین وری بچے نے کنٹیل آئیے پچھو بچے بول پہنے کہنے آپ صاحب چھو اٹھ گیا بول دا جے داس غلطیاں بچے نے پھڑیاں نے داس وری کنٹیل آئیے آپ انہوں کہنے لہبی پتر تو ساتھ داس پہنے کوئی نہیں کمانگی داس غلطیاں پھڑیاں نے بچے نے داس وری کنٹیل آئیے کہ تین وری بچے اٹھا گا تھی مندہ تھی نہیں انہوں کہا جو سارے چور پھول دے داس غلطیاں نہیں ہوں یہاں داس کنٹیاں نہیں کھڑکا یہاں تین وری تڑی کھڑکا ہی آپ انہوں دو تین وری پوچھ لے نہ مندہ چھو اٹھے مندہ تھی نہیں ہوں آپ اسے طالبین انہوں کہنے بیٹا جاؤ بچے دا رسہ کھول کے وزیرے لیاؤ طالبین انہوں کہنے بچے دا رسہ کھول کے لیاؤں بچے انہوں کہنے بھی آفر صاحب اے مندہ تھی نہیں ہے کھڑکا کیا ہوں بچہ کہنے دی لاؤں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس پھر آپ اسے دس ڈنڈے لاؤں کہنے بھی دس دن باستے ساری دس دن صبح شام پھو چاروں دن پھر دس دن رات دا کھانا تیرا باندھے تاکہ اور بچے انہوں ابرت ہوئے چھوٹنا بودن دسیت آبیونا دس دن باستے انہوں ساک سارا دن دے ارد کے اردے جڑے سے نا آبادیاں بیوبندی با بیٹک نال بیوہ مدرسے والے مدرسے والے وہ جنہوں نے گالے سنینا وہ کہنے لگے لے بھی سنی روز کوئی نا کوئی نمی گالے بنا دے وہ کہنے لے ناممکنہ چونگے گائیں دے بچہ حفظ قرآن ہو جائے انہیں کیا کرن توں والے یہ دے چکی کہتی کوئی نہیں انہوں نے کہا دے بھی سنینا نے پھارنا چاہی دا کہ کابو آگئے نہیں انہوں نے اپنے درست ہونے کہنے کے بچے پر جے کہنے لگے جاؤ حفظ نور پر مردزوی درست دے بچہ ہے اور سامنے کھلو کے سب پڑو دیکھنا جتھے غلطی ہونڈی یہ بچہ کیا انٹھیلہ ہونڈا ہے پتہ لگ جادا ہے وہ بچے چھوٹے چھوٹے آئے بچے نے سامنے کھلو کے سب پڑنا شروع کی تا جتھے غلطی ہونڈی بچہ کیا انٹھیل آزندہ جا کے کہنے لگے واقعی بچہ حفظ قرآن ہے جتھے غلطی ہونڈی کیا انٹھیل آزندہ وہ کہنے لگے پھر جنے کے بچے سن پھروس دے چرین دینے کھیڑ دینے سنینا نے کوئی خواہ پیا جتا کہ آپ نے استادہ نے کہہ دینا یہ بچہ واقعی ہے حفظ قرآن ہے جتھے غلطی ہونڈی ہے وہ غلطی پھار لیندہ کہ ڈیل آزندہ وہ کہہ لگے سنینا نے شہرنا نہیں چاہلے پانی پت کرنا دیں دوستان چیزل ہے پانی پت کرنا دیں وہ سنی پڑھائی بڑی سخت ہے پانی پت کرنا دا پڑیا وہ حفظ قرآن کسے شہر چلے جاندہ اسے کہہ دا پانی پت کرنا دیں دا پڑے ہاں دے فورم راکھ لیندے وہ نہ انتظام کیتا پانی پت کرنا دوں بڑے اشار چلا چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن مگائے ایک بچے نے سکھایا پتر تمہیں اسنا کرنا ہی حافظ نور میں مرد بیرے درست دے پچھا ہے وہ چھے جا کے نا بائی ماہ سپارہ شروع کریں تھوڑا جا پڑھیں پنجمہ سپارے چاہ لیں بیکھی بچہ کہیں ٹیلہ ہوں رہے انہیں کہا یاد اللہ ختم بائی ماہ سپارہ پڑھ نہیں تھوڑا جا پڑھ کے پنجمہ سپارہ شروع کریں تھوڑا جا پڑھیں پنجمہ سپارے چاہ لیں بیکھی بچے نے پڑھا لگ جا کلپ پڑھ رہا ہے کہ ٹیلہ لگ جا وہ سارے بچے نے سکھایا بھی تو وہ اتھو پڑھنے ہی اتھو جانا ہے تو اتھو پڑھنے ہی اتھو جانا ہے وہ بچے آئے وہ بچے آئے انہ نے بچے سامنے کھلو کے ایک بچہ کھلو گیا آت مان کے سب سوانا شروع کرتا ہے جسے غلطی ہے بچہ کے انٹھیل آتیندہ بچہ پھر پچھو شروع کرتا جاتا کوئی صحیح نہ پڑھتا بچہ کے انٹھیل ہوں دوسرا تیسرا چوتھا اسے سارے تو اپنا سب سوانا آکے گیا کہنے لگے واقعی بچہ حفظ قرآن ہے جسے غلطی ہیں انہوں نے یہ غلطی پھار لینڈا ہے انہوں نے پتا تہل جنڈا ہے کہ غلط پھار لینڈا ہے اور لوگ کہنے لگے کرامت اولیاء کتاباں چاپڑھ دے ساں مولویان کو انہوں نے سن دے ساں آج جاپنیاں کنانا سن لیا پہ اکھانا دیکھ لیا یعنی مشاہدہ کر دیا کہیں ہاں دے اکیدے ٹھیک ہو پہنیاں لوگوں دے اکیدے ٹھیک ہو گئے ایک اخبار نکل دا سی لہوڑ چون وہاں نا سی ویر پار ایک اخبار نکل دا سی ملاب ایک اخبار نکل دا سی پرتاب تین اخبار نکل دے سان مول خراج شرما اور اڈیٹر سی اندو انہیں یہ بچھے رہا ذکر کی جا اپنی اخباران دے بچے وہ اس بچھے نو دیکھ کے انگریز بھی اٹھے پہنچے ساڑے پینڈے گریز بھی پہنچے جا کے انہوں نے بڑے اچھی طرح نو بیکھیا بے کہ جو کوئی معاملہ ہے یہ بچھا جڑا ہے یہ جانور ہے یہ حفظ قرآن ہے بڑا انہوں نے جو کچھ ہونا تھا کوئی طریقہ سے انہوں لیا کے بیکھیا اخیر وہ بچھے نو انہوں نے ساڑے پینڈے 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 پین کہاں واقعی ایک کرامت ہے سمجھ تو ہی کرنا بار موجزہ تے کرامت ہے انہوں کہنے نہیں جلدہ سمجھ چنا ہوئے علم چنا ہوئے بھی علم چاہ جائے وہ موجزہ نہیں تی وہ کرامت ہے وہ موجزہ نہیں تی وہ کرامت نہیں انہوں میں نے ایک بندہ کہنے لگا پروفیسر نسار اسلام آبار انہیں کتاب لکھی میرے آلہ حضرت انہیں میریاں کیسٹان لیکن نالے انہیں ذکر کیتا ہے میں اسلام آبار چنن لگی ہے ازال کشمیر چنن لگی ہے میں ملتانوں لگی ہے انہیں کتاب لگی وہ کہنے لگا پھر میں کتاب پڑھایا سی کہ محمد علی جوہر نے چھیک انٹیک ایک محفظ تقریر کی تھی پھر کتاب جو کہنے تھا میں بھی پڑھا کہ آلہ حضرت سیدی امام محمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے بھی ایک جلسے چھیک انٹیک تقریر کی تھی وہ پروفیسر نسار دیکھتا ہے پھر میں بڑا حران تھا کہ بندہ پھر چھیک انٹے مجمج بولے چھیک انٹے بولے وہ میں اسلام آبار کیا نو مجھے میں بیان شروع کی تا اولیاء اللہ دی شان شہنو کی تھی نو دس یارہ بارہ ایک دو تین جنہوں ساڑھے کے تین واجگے ساتھ بھی کیسر لگی تھی پھر بانگ ہو گئی وہ کہنے لگا میں بڑا حران ہوں تھا پھر محمد علی جوہر نے چھیک انٹے تقریر کی تھی اعلیٰ حران نے بھی تقریر کی تھی بڑا کمال دی گا وہ کہنے لگا ایک انپار بندہ جے چھیک انٹے بول سکتا تھے آز حران تھے محمد علی جوہر سے داس پھر کے انٹے بھی بول سکتا تھے بارہ کے انٹے بھی بول سکتا تھے وہ کہنے لگا میں مان گیاں واقعی کرامہ رہی دیکھو اس عمر دے بچے سو سال دے قریب بندہ پہنچ گیاں آزائی رہیسہ کمزور دل دماغ جگر ہر چیز کمزور ہو سکتا تھے ہر چیز کمزور ہو سکتا تھے یہ کرامہ دے کوئی فرقہ کوئی فرقہ میں دنیا دے ایک سو سٹھا ملکہ چوکیاں کوئی فرقہ سو سال دے بڑا بندہ لے جائے لے ایس طرح مجمعے سامنے گفتو کر کے دخواہی ملکے یہ کرامہ نہیں جو اور کی ہے کرامہ دے نا بڑے بڑے ایسے مون کر ایسے مون کر اونا نہیں مان رہا واقعی کرامہ دے کیوں؟ اکنا دے نا دے تھاکنا دے نا میرا کاری گلہ خراب ہویا ایسے مون کرامہ دے یہ گلہ خراب ہو جائے آکے جاں مون کرامہ دے نا بڑے چھولیں آنے بڑے کرامہ دے نا بڑے چھولیں آنے بڑے اے میرے آلہ دے اے والی دے شان اے والی دے کرامہ بس جی پیدا ہر والی دے کرامہ ایک تو ایک لو جبان والا سنواز میں اسی کہنا تکنہ چلو جی کبر میرے آلہ حضرت ہندوستان جلائے بٹھنڈا شعبی رسول اللہ حضرت شیخ رتن ہندیزہ مزار ہے ہندوستان اللہ حضرت شیخ رتن چینوں رنانسی موجزہ شکل کمر انہوں نے اپنی اکھنال دیکھیا ایمان لائے شعبی رسول اللہ درجہ پائے آپ نے مزار سے میرے آلہ ملاد مصطفیٰ آپ نے بیان فرمایا راتی بارہ وجہ جنہوں محفل ختم ہوئی لنگر تقسیم ہویا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گیا دعا ہوئی آپ نے فرمایا دوستو اس سردیاں دیاں لمیاں راتانے تو زیادہ رات گزر گئی ہے تو اسی تھک گئے ہوگئے انہوں نے اسی اچھے آرام کرو میں حضرت شیخ رتن نیزہ جنرہ نال قبرستان ہے اسے فاتحہ واسطے چلے ہیں آپ جنہوں فاتحہ واسطے قبرستان پچھے پچھے ٹوڑا گیا میرا بچ بنا سی میں کہا بڑے لوگ جا رہے ہیں میں بھی انہوں نے پچھے ٹوڑا گیا آپ قبرستان پہنچے آپ نے فرمایا سلام علیکم یا اہل القبور سارے لوگ اپنے کنانا سنو میں بھی سنو سارے یہاں قبرہ جو واضان اللہ بھئی وآلیکم السلام یا احمد رضا خان یہ آواز کو زوردار نہیں سی مٹھی جی دیمی جی آستا جی آواز جی جسنا کسی کمرے دے دروازے کھڑکیاں روشن دان باندھون اندر کوئی گستو کر رہا ہوئے بار دیوار دے قریب کوئی بندہ کھڑا ہوئے کوئی تھوڑی بہتی آواز ضرور سن سکتا بہرحال سارے لوگ اپنے کنانا سن رہے تھا آپ یہ قبر دے قریب رکھیں اہاں گوشتے شہادت کلمے والی انگری قبر وال کی تھی فرمایا کیا نام ہے بھی آپ کا قبر چاو واضائی میرا نام ہے صاحب کبر نے اپنا نام سے آہ کبر والی دیوار سارے لوگ پہ سون اپنے کنانا میں بھی پہ سون فرمایا بھی تیرے والدہ کی نام سی کبر چاو واضائی میرے والدہ ہے نام سی فرمایا کس کا امنا تعلق رکھ دے سو کبر چاو واضائی فلان کا امنا تعلق سی فرمایا کتنا عرصہ تو انگری سے گزر چکیا کبر چاو واضائی چالیس سال گزر گئے فرمایا تُس ہی انہیں کی پہ کر دے سو کبر چاو واضائی میں قرآن باگ بھی تلاور پیا کر دے سو آپ اگے سارے بندے سون اپنے کنانا کبر والے دیتے میں بھی سنا آپ اگے ٹھو ربا ہے ایک اور کبر دے قریب رکھے اگوشت ہے شہدر کلمے والی اموری کبر وال کی تھی فرمایا کی نام ہی تیرے کبر چاو واضائی میرا نام ہے اے صاحب کبر نے اپنا نام تھا سیاہ سارے لوگ کبر والے دیوار ساپنے کنانا سن میں بھی سنا فرمایا والدہ کی نام سی کبر چاو واضائی میرے اببہ جاندائے نام سی فرمایا کس کا امنا تعلق سی تو آڈا کبر چاو واضائی فلان کا امنا تعلق سی فرمایا کتنا عرصہ گزر گیا تو ہمیں تھے کبر چاو واضائی ستر سال گزر گیا فرمایا تسیہ انہیں کی پہ کر دے سو کبر چاو واضائی میں نماز پہ پڑھ دا سن اسے طرح آپ مفصل کبران دے قریب رکھ دے جو سوال کر دے کبر والدہ دے رہی ہوں گوشتے شادر کر کے جو کشدے کبر چاو جو واض ہوں دی سارے بندے اپنے کندہ دار سن دے میں بھی سن دا ایک بندہ پچھے پچھے ہوں دے کہاں لگا حضر صاحب اے جوڑی کبر ہے نم اے سمجھ گیا ہو اے فضانی کبر میری اونڈے سامنے جن اے دے اس کبر والے نا بھی کوئی سکھ کرو میرے آدھا اس کبر دے قریب گیا ہے گوشتے شادر کبر وال کیوچی فرمایا کی نامی پچھے رہا کبر چاو واض ہی میرا نام ہے فرمایا والدہ کی نامی سی کبر چاو واض ہی میرے والدہ ہے نا اسی فرمایا کس قوم نا تعلق تاڑا تعلق سی کبر چاو واض ہی پھلاں قوم نا تعلقی فرمایا کتنا عرصہ گزریا ہے ایتھے تو ہوں کبر چاو واض ہی ساڑے چار سال ہوئے نہیں کتنے ساڑے چار اوہ بندہ جڑا سی جنہیں کیا سے دور اے جڑی قبر ہے نا اس قبر والے نا جو گفتو کرو رون لاکھ بیا کہنے لگا حضور صاحب ایک قبر میرے والد صاحب جی قبر ہے میں اپنے والد صاحب جی قبر جو بول دیا آواز پیشان لئی ہے واقعی میرے والد صاحب جو بول رہے ہیں وہ کہنے لگا حضور میرا نائیں حمید الدین انساری گرینڈ لیز بینک بٹھنڈا میں مینیجر ہاں ایمے تک میری انگریزی تعلیم ہے بلکہ ڈبل اہمے ہیں فارسی تعلیم حاصل کرتی عربی تعلیم حاصل کرتی بہت سارے علومتے میں نے وہ بہت حاصل ہے اہلِ حدیث جماعت بٹھنڈا تھا وہ کہنے لگا میں صدر ہاں وہ کہنے لگا جنہ میں کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ القرآن کو علامہ صاحبان خطیب صاحبان کو پیر صاحبان بٹھنڈے چاہوں دے وہ کہنے لگا میں انہوں کو چلا جان رہا بہت سارے سوال کر دا وہ شیخ الحدیث صاحب وہ شیخ القرآن صاحب علامہ صاحب خطیب صاحب وہ پیر صاحب میرے کسی ایک سوالتا جواب دے سکتے پھر اپنی ساری قوم آکے کٹھا کر کے اے ڈیس جماعت میں کٹھیاں کر کے انہوں نے جہسا کہ فلان شیخ الحدیث آئے سن فلان علامہ آئے سن فلان خطیب آئے سن فلان پیر آئے سن میں سوال کی تھا میرے سوالتا جواب نہ دے سکے میں سوال پھوچھا میرے سوال دا جواب نہ دے سکے میں گالے پھوچھی وہ میری کسی ایک غلطہ جواب نہیں دے سکے وہ کہنے لگا میں آج سنیا سی کہ ساڑے بٹھن جج بریلی جے پیر عامر رضا خان جنادہ سارے اندوسان چرچہ آرہے ہیں میں کیا دل دے بچے وہ ایک معمولی جے مولوی نے میں بڑا پڑیا لیا بہت سارے سوال کروں گا وہ بریلی جے پیر کسی ایک سوال دا جواب نہیں دے سکے پھر اپنے ساری قوم کٹھیاں کر کے اے جر scra خان جنادہ سارے اندوسان جتوجہ برپیر میں سوال کیجا میرے سوال دا جواب نہ دے سکے میں سوال کیجا میرے سوال دا جواب نہ دے سکے میں آئے گال پہوچھی میری کسی گال دا جواب نہ دے سکے وہ کہایا نے کہا حضورﷺ میں اس سے خیال تو آیا ساں تو اس ہی تھی میری قائلت کی رہا د cena تقدیر بلدد میرا کیتا پر لگتا میرا دل پر لگتا میری زندگی چین کلاب برپا کرتا اور میں نے بیعت کرلو آپ نے فرمایا چھا چلو تو پھر بریدی شریف چلتے ہیں احمید الدین انساری گرینڈ لیز بینک بٹھنڈا تھا مینجر میرے آر آرزینار بریدی شریف چلا گیا کچھ دن آپ دی بارگاہ جریہا فیض اصل کی تھا پھر بٹھنڈے دی مرکزی جام میں مستر چاہ کے خطابت اے محمد فراج سارا انجام دینڈ لگ پیا پھر اللہ تعالیٰ نے اے نصیب فرمارے اے پھر اللہ نے نصیب فرمارے اور کیا رہا جاتے ہیں جنہیں میرے والد آرزی مریض صاحب روضا صاحب ہاں بستی کبا شریف تو روضا صلوزہ میں نے لے جانے سانے پانی کپڑے نورو مال نو گلہ کر کے روضا سردی سارے پا پیادے پاسے سواہی کردے سانے جاری مٹی شریف خاکے باگ لگ دی کسی برتن تھوڑا جب پانی پاکے انہوں دھوندے اچھی طرح انہوں نے چھوڑ دے ایک ایک سلاحی میری اکھانی صبح شام لگاؤں دے تھوڑا صبح شام پلاؤں دے ہاتھ پانی جتار کر کے صبح شام اکھانے پھیڑ دے پانی دسمبر سانے سو چھے سولان دسمبر ستارہ دسمبر اٹھارہ دسمبر سانے سو چھے چار دن میری والدہ صاحبہ نے میرے آلہ حضرت سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان دے فرمان دے مطابق عمل کی تھا انہیں دسمبر سانے سو چھے رات میں ستا تھا ہوں میں جا گیا کہ میں تھوڑی تھوڑی روشنی محسوس کی اپنی والدہ صاحبہ نے اممہ جان اٹھئے اممہ جان اٹھئے اممہ جان اٹھئے ساڑے پیر محسوس نے دو فرمایا وہ وارد ہو چکا ہے تقدیر الہی بن چکی ہے میری والدہ صاحبہ اٹھے وضو فرمایا شکران نے نفل ادا کرنی شروع کرتے صبح تک میری اممہ جان شکران نے نفل ادا کرنی آ رہی ہیں صبح ہوئی میرے والدہ صاحب نے صیفہ دیتا کہ میں نے لے کے میری والدہ صاحب نے لے کے کہ اندوستان دا سفر شروع کر دیتا سدھے بریلی شیف پہنچے میری والدہ صاحبہ فرمایا کر دے صاحب کہ جنہوں سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان فرما رہے صاحب کہ سید صاحب واپس مدینہ پاک چلے جاؤ اے رمال لے جاؤ صبح دے وقت روزہ رسول اللہ نے حضری دیا کرو اس رمال نے گلہ کر کے روزہ سردی چارے پاک سے سبائی کریا کرو دیڑی مٹی شیف خواہ کے پاک لگے کسے برطن تھوڑا جا پانی پاکے رمال نے تویا کرو چنگی طرح چھوڑیا کرو ایک اکسرائی بچے دیکھیں صبح شام لگایا کرو تھوڑا صبح شام پر آیا کرو ہرٹھ پانی جتار کر کے صبح شام وقت ہاں سے پھیریا کرو چار دن دے بعد رب کائنات اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال این پاک دا صدقہ نور عطا فرما دے گا میری والدہ صاحبہ فرما حوندی صاحبہ فرما حوندی صاحبہ کے سامنے کمرہ سی میں باپ پردہ بیٹھی تھا کپڑا لٹک ریا سی پردہ لٹک ریا سی دروازے سے میں اسے بیٹھی بیٹھی اپنے پیر و مشہدہ فرمان اپنے کنانہ سن رہی تھا میں اسے بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں اپنے جیل سے منن مننی میں کہا یا اللہ امام بخاری دنہ نے بخاری شریف لکھئی ہے امام بخاری آپ بھی نبی نے سا آپ دی والدہ دی رات نور دے سن رب تعالی دے سو سجدے سارے رکھے رون دے سن یا اللہ میرے بچے لیے کھانچے بنائی اطاف فرما دے